موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ملک معروف قاری جناب قاری محمد قصفر چشتی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد والا آلہ واصحابہ مبارک وسلم دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو تمام چاہنے والوں کو تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کے جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو میں دل کی گہرائیوں سے رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست و شریعت میں ساری کے اس پیاری سے موقع پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور صاحب وہ وقت آ گیا بار بار میں آپ کو نوک کرتا رہا ہوں اور اب بھی نوک کر رہا ہوں مغفرت کا اشرہ چند لمحوں کے بعد ہمارے درمیان سے اپنے دامن کو چھڑا کر جانے والا ہے یہ جو چند لمحے نصاب یہ بڑے قیمتی ہیں ان کو روک تو سکتے نہیں پا ضرور سکتے تو اس لئے روکنے کی زہمت نہ کیجئے گا پانے کی تقودع کیجئے گا اور پائیں گے صرف اسی طرح سے کہ اپنی جو دل کی کنیکٹیوٹی ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ کی بارگاہ سے جوڑے رکھیے گا آج کا دن آج کا دن تاریخ اسلام کا انتہائی شاندار اور انتہائی تابناک دینے ناظرین آج کے دن کائنات کے تاجور امام الانبیاء دس ہزار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے جلاو میں اس مقدس زمین میں داخل ہو رہے ہیں اسی مکہ پاک میں داخل ہو رہے ہیں جس مکہ پاک میں ان پر تشدد کیا گیا جس مکہ پاک کی مقدس سرزمین کو ان پر تنگ کیا گیا جس مکہ پاک کو چھوڑنے پر سرور دو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجبور کیا گیا کہ جس مکہ پاک کو آپ علیہ السلام کی اجداد نے بنایا بھی تھا اور بسایا بھی تھا یعنی ناظرین وہ لمحہ کسی قیامت سے کم نہ تھا جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے وہ منظر کسی قیامت سغرہ سے کم نہ تھا جب کائنات کے مالک و مختار کو مکہ پاک سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا وہ لمحہ کسی توفان سے کم نہ تھا صاحب کہ جب مکہ معظمہ کے مالک نے مکہ کا آخری آخری دیدار کیا کہ کیا قیامت قیز لمحہ تھا کہ جب آب علیہ السلام پلٹ پلٹ کر کعبے کو دیکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ آئے مکہ تو کتنا پیارا شہر ہے تو مجھے کس قدر محبوب ہے اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی دوسرے مقام پر سکونت اختیار نہ کرتا لہٰذا ناظرین کئی برس گزرے کئی برس گزرے بہت جد و جہد ہوئی بہت قربانیاں دی گئیں بڑے اے خون بہے صاحب مبارک خون جو ہے وہ اسلام کی امارت کے اندر مستقل داخل ہوتا رہا اور وجود پاک مدینہ پاک میں رہا مگر دل جو ہے وہ مکہ کی فضاؤں میں ہی اٹکاوا تھا اور پھر ایک طویل جد و جہد اور قربانیوں کے بعد آٹھ ہجری بیس رمضان المبارک کو وہ لمحہ آگیا یعنی آج کے دن وہ لمحہ آگیا جب کعبے کو بنانے والے اور کعبے کو بچانے والے کعبے میں اب داخل ہونے جا رہے ہیں شان و شوقت سے داخل ہونے جا رہے ہیں یعنی آج کعبے کی عظمت کا دن ہے آج کعبے کی عظمت کا دن ہے آج کعبے کی توقیر کا دن ہے آج کعبہ معظمہ کے میماروں کی عظمت کا دن ہے آج کا دن ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافظت جملہ مجھے ادا کرنے دیں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافظت اور گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واصل جہنم کرنے کا دن ہے آج کا دن کعبہ معظمہ کی طرف خلق کو بلانے والوں کا دن ہے آج کا دن فاؤنڈر آف کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمنا کی تکمیل کا دن ہے آج کا دن کعبہ معظمہ کی خدمت گزاری کرنے والوں کا دن ہے آج کا دن کعبہ معظمہ پر حجر اسود نصف کرنے والے کا دن ہے آج کا دن کعبہ معظمہ کو بتوں سے مکمل طور پر پاک کرنے کا دن ہے آج کا دن رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے قبلہ بنانے والوں کا دن ہے آج کا دن کعبہ معظمہ کی چھت پر بلال حبشی رضی اللہ عنہوں کی آزان کے گونجنے کا دن ہے آج کا دن حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہوں کی نسلوں کو رہتی دنیا تک کعبے کی قلید برداری کا شرف سوپنے کا دن ہے آج کا دن کریم ابن کریم کی کریمی دنیا پر مکمل طور پر آشکار کرنے کا دن ہے یہ آج کا دن رحمت للعالمین کی رحمت کے جلوے دیکھنے کا دن ہے آج کا دن اسلام کے ماتھے پر امن و سلامتی کا تاج سجانے کا دن ہے آج کا دن دراصل اسلاموفوبیا کے خاتمے کا دن ہے آج کا دن کعبے کے کعبے کا دن ہے آج کا دن اسلامی تاریخ کا ایک ایسا انقلابی اور ایسا عظیم ٹرننگ پوائنٹ ہے ناظرین جس نے عرب کی سیاست کے روح کو مکمل طور پر تبدیل کر کے رکھ دیا کہ تاریخ انسانی نے نہ اس قدر کمال پروٹوکول اس سے پہلے دیکھا تھا نہیں اس کے بعد کبھی دیکھے گی لیکن تاریخ انسانی نے یہ بھی دیکھا صاحب کہ اس قدر افوہ درگزر نہ پہلے کوئی کر سکا تھا نہ اس کے بعد کوئی کر سکے گا کہ کائنات کے مالک و مختار اپنی بھرپور طاقت اور قوت کے ساتھ یعنی مکمل اسٹریند کے ساتھ اپنے سبز دستے کے جلو میں تشریف لا رہے ہیں آپ مہاجرین اور انسار کے درمیان فروکش ہیں جیسے چاند ستاروں کے درمیان چمکتا ہے ایسے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے چاند اپنے ستاروں کے درمیان جلوہ فروز ہیں چاروں طرف جھنڈے ہیں پرچم لہر آ رہے ہیں ہر طرف فولادی فولاد نظر آ رہا ہے اسیل گھوڑوں کی ہنہناٹ کی آوازیں مکمل طور پر گونج رہی ہیں جسموں پر فولادی زریں چمک رہی ہیں آج کسی کی طاقت نہیں بلکہ مصطفیوی لشکر کے سامنے کھڑا ہو سکے آج کسی کی طاقت نہیں کہ مصطفیوی لشکر سے کسی طور سے تکرا سکے کہ وقت کے سارے فیرون آج اپنے سروں کو جھکائے کھڑے ہیں کہ آج صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیبت ہے ناظرین اکرام مگر قربان جائے مگر قربان جائے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمینی پر کہ آپ صرف امت مسلمہ کے لیے تمام انسانوں کے لیے صرف تمام انسانوں کے لیے نہیں آپ تو اپنے یعنی انسانوں میں بھی ان کے لیے بھی رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے جو آپ کی جان کے دشمن تھے وما ارسلناکا اللہ رحمت للعالمین کا ٹائٹل اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے کہ وہ دل سوز منظر ذرا یاد تو کیجئے کہ جب اس مکہ کو چھوڑنے پر آپ کو مجبور کیا گیا جس مکہ کو آپ علیہ السلام کے اجداد نے بنایا تھا بسایا تھا کہ ایک وہ قیامت خیز دن تھا کہ جب اسلاموفوبیا کی شکاروں نے بانی اسلام کو مکہ پاک چھڑوایا تھا اور ایک آج کا دن ہے جب مسلمان اپنی فل اسٹریند کے ساتھ مکمل طاقت کے ساتھ اپنے قائد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مکہ پاک میں داخل ہو رہے ہیں مسلمانوں کو دہشتگرد کہنے والے میں ان سے مخاطب ہوں جو مسلمانوں کو دہشتگرد کہتے ہیں جو اسلام کو دہشتگردی کا مذہب کہتے ہیں کیونکہ مجھے معلوم ہے ہمارا پروگرام ہندوستان میں بھی دیکھا جاتا ہے ہمارا پروگرام ویسٹرن ورل میں بھی دیکھا جاتا ہے لہٰذا میں ان سے مخاطب ہو کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو اسلام کو دہشتگرد کہتے ہیں دنیا میں اسلاموفوبیا کا پرچار کرتے ہیں اسلام و فوبیا کو تو میرے رسول نے فتح مکہ کے دن ختم کر دیا تھا نیست و نابوت کر دیا تھا بتلا دیا تھا کہ اسلام سے خوف نہ کھانا بانی اسلام سے خوف نہ کھانا اسلام کے پیروکاروں سے خوف نہ کھانا اسلام آمن کا مذہب ہے سلامتی کا مذہب ہے افدرگزر کا مذہب ہے میں مقاتبوں ان سے کہ جو اسلام کو دہشتگردی کا مذہب کہتے ہیں جو آیات جہاد پر اعتراض کرتے ہیں اور ہمیں انتہا پسند کہتے ہیں لائیں کسی ایسے فاتح کی مثال لائیں لائیں ڈھونڈے ڈھونڈے تاریخ کے اندر اور نکالیں کتابیں اور نکالیں تاریخ کوئی ایک فاتح مجھے ایسا لا کے دکھائیں کوئی ایک فاتح ایسا نہیں ہے جس کے پاس طاقت بھی ہو قوت بھی ہو لشکر بھی ہو اور سامنے تمام دشمن کھڑے ہوں اس کے باوجود بھی وہ ان تمام لوگوں کو معاف کر دے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کس رحمت اللہ العالمین کے پیروکار ہیں بتا کے گئے اور بنیادی طور پر اپنی رحمتوں کو نچھاور کر کے گئے کہ جس وقت دشمن ان کے سامنے مدھوش کھڑے تھے بدمست کھڑے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا کریم ابن کریم نے کیا کیا میں آگے جا کے آپ کو بتلاتا ہوں لیکن یاد رکھیے گا طاقت جب کسی کے پاس آتی ہے قوت جب کسی کے پاس آتی ہے تو اس وقت وہ مدھوش ہو کر بدمست ہو کر اپنی طاقت کو استعمال کرتا ہے یہ دیکھے بغیر کے سامنے کون کھڑا ہے لیکن قربان جائیں رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پر کے پوری طاقت کے ساتھ آج آپ مکہ پاک کی سرزمین میں داخل ہو رہے ہیں مگر آجزی کا اور انکساری کا یہ عالم ہے کہ زبان مبارک پر سور فتح کی تلاوت ہو رہی ہے سر اقدس انکساری کے ساتھ آجزی کے ساتھ اونٹ کے کوہان سے جا کر لگتا ہے اور پھر کریم ابن کریم کی فریب آواز مکہ پاک کی فضاؤں میں گونچتی ہے کہ علیومہ یوم المرحمہ آج رحمت کا دن ہے آج کعبے کی عظمت کا دن ہے آج کعبے پر غلاف چڑھانے کا دن ہے درہا تصور تو کیجئے ناظرین کہ ایک ایک ظلم و ستم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں میں تھا شیبی ابی طالب کے بھیانک تین برس بھی آپ کے سامنے تھے ان کو جور و ستم بھی تھا بھیانک داستانی بھی موجود تھی موت کی سزا دینے والے یا موت تک پہنچانے والے بھی تھے جنہوں نے جائیدادوں کو غصب کیا وہ بھی تھے جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا وہ بھی تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زدو قوب کیا وہ بھی تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں پر ظلم و ستم کیا وہ بھی موجود تھے جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان مکہ کی گلیوں کو تنگ کر دیا تھا جن مکہ کی گلیوں کی قسم اللہ صرف محبوب کے قدموں کی وجہ سے اٹھاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا گیا لیکن آج وہ تمام بدحواز کھڑے ہیں آج ایک عجیب سا منظر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اس مجمع پر اس مجمع پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالتے ہیں اور پھر اچانک 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 آپ کی جھل ملاتی ہوئی آنکھیں ان سے یہ سوال کرتی ہیں آپ کعبے کے دروازے پر موجود ہیں کعبے کے دروازے کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرور آواز اس وقت بلند ہوتی ہے کہ اے مکہ والوں اے مکہ کے لوگوں کیا تم جانتے ہو کہ میں آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں یہ سوال صاحب ایک ایسا شخص کر رہا ہے جو فاتح آزم ہے ایک ایسا شخص کر رہا ہے جس کے پاس طاقت ہے ایک ایسا لیجر کر رہا ہے صاحب جن کے پیچھے پوری قوت موجود ہے اسلحہ موجود ہے دس ہزار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت موجود ہیں اور سب کے سب فدا کا ابی وآمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یوں کہہ لیجئے کہ مزاج سے آشنا ہے اس اس ٹیک کو اپنے ماتے پر سجا کر آئے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں کہ سب کچھ لٹا دیں گے سب کچھ لٹا دیں گے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر اچانک 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 اس وقت قریش جو ہیں وہ بول اٹھے جو ظالم بھی تھے جو بے رحم بھی تھے جو جانتے تھے کہ ہم نے سب کچھ کر دیا ہے لیکن وہ مزاج آشنا تھے رحمت للعالمین کے سو پکار اٹھے کہ آپ کریم ہیں ابن کریم ہیں آپ کرم فرمائیں گے یہاں بنتا تو یہ تھا کہ میرے سرکار فرماتے کہ سب کی گردنوں کو اڑا دیا جائے سب کو واصل جہنم کر دیا جائے یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے مکی کی گلیوں کو ہم پر تنگ کیا ہے یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے میرے صحابہ کا مبارک خون بہایا ہے لیکن قربان جاؤں صاحب میں میں مخاطب ہوں ان تمام لوگوں سے جو اسلام کو دہشتگردی کا مذہب کہتے ہیں جو مسلمانوں کو دہشتگرد کہتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ذرا سن لیجئے میرے سرکار فرماتے ہیں تو میں تم سے وہی بات کہتا ہوں وہی بات کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی اور وہ کیا کہی تھی لا تصریبہ علیکم علیہ وآلہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی جاؤ تم سب آزاد ہو یہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے میں یہ بات اور آپ کو بتاؤں ساں جاتے جاتے میرا دل کر رہا ہے کہ میں واقعہ بیان کر دوں ایک لفظ ذرا سماتوں کو مایوب گزرے گا مجھے معاف کر دی جئے گا لیکن واقعہ چونکہ ایسا ہے تو مجھے بیان کرنا پڑے گا جس وقت یہ لشکر چلائے نا صاحب دس ہزار صاحبہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر عرج کے مقام سے ہوا یہ تقریباً تھرٹی مائلز کا ڈسٹنس بنتا ہے مدینہ منورہ سے اور عرج اور طلوب کے درمیان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک کتیا نے کچھ بچے جنے ہیں اور اس وقت وہ جو بچے ہیں وہ اپنی ماں کا دودھ پی رہے ہیں توجہ رہے آپ کی یہ بڑا قیمتی واقع ہے ذرا میں آپ کو سرکار کی رحمت بتانا چاہتا ہوں کیا ہے مشن ذہن میں رہے کہ مکہ کو فتح کرنے جا رہے ہیں مشن ذہن میں رہے کہ آج کعبہ کا کعبہ کعبہ کو بنیادی طور پر نور بخشنے جا رہا ہے آج کعبہ بنیادی طور پر وجد کی کیفیت میں ہے کہ میرا اصل آ رہا ہے بنیادی طور پر میرا اصل آ رہا ہے تو آج سرکار وہاں جا رہے ہیں اتنا بڑا مشن ہے اور سرکار کی نگاہ جو ہے ایک کتیا کے بچوں کے اوپر ہے بچوں کے اوپر کہ عرج اور طلوب کے درمیان جب اس نے اولادوں کو جنا اور وہ اولادیں اپنی ماں کا دودھ پی رہی تھی تو میرے سرکار مدینہ جو رحمت للعالمین ہیں ان کی نگاہ کعبہ پی تھی ان کی نگاہ قریش مکہ پہ بھی تھی ان کی نگاہ کفار مکہ پر بھی تھی اور ان کی نگاہ ان بچوں کے اوپر بھی تھی جو اپنی ماں کا دودھ پی رہے تھے میرے سرکار علیہ السلام نے اس خیال سے کہ فوج کسی طور سے ان کو عذیت نہ دے حضرت جمیل بن سراکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ جا کے ان کی محافظت کے لئے کھڑے ہو جاؤ اور اپنے لشکر سے فرمایا کہ ان سے دور ہو جاؤ کہ کہیں ان کو تکلیف نہ ہو جائے یہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے میرے آقا کہ مشن کتنا عظیم ہے جا کہاں رہے ہیں لیکن نگاہیں آپ کی ان بچوں کے اوپر بھی ہیں جو اپنی ماں کا دودھ پی رہے ہیں تو صاحب اسلام امن کا مذہب ہے اسلام دین جو بتاتا ہے وہ بنیادی طور پر یہ بتاتا ہے کہ سلامتی سلامتی قابل اعترام ہے ممتاز علم الدین ہے ہمارے بزرگ محترم جناب پروفیسر محمد سید احمد خان صاحب تشریف فرمائے دوسری شخصیت ممتاز سکولر ہمارے بزرگ جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تیسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل اعترام ہے ممتاز سکولر ہے سید زادہ بہت عرص سے بعد آج یہ ہمارے ہاتھ آئیں صاحب زادہ سید عطیق و رحمان بخاری صاحب اور میرے دائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندی تھا صدارتی ایوارڈ یافتہ پرنس آف قبالی میرے دوست جناب شیر میاداد خان صاحب موجود ہے تمام آپ کو خوشان دید اسلام علیکم ایوالیکم شکم ایوالیکم شکم جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور آج انشاءاللہ ہم اپنی بیسوی شہری کریں گے اور آج آپ جانتے ہیں کہ فتح مکہ کا انتہائی شاندار انتہائی تابناک انتہائی روشن دن ہے صاحب اور وہی بات ہے کہ کعبے کی رونر کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر کیا خوبصورت خان صاحب نے پڑھا ہے اللہ ان کو جزائی جمیل عطا فرمایا آغاز کرتے ہیں ہم نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے خاص طور پر جو پاکستان سے باہر بستے ہیں پاکستان میں بھی جو بستے ہیں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے صاحب بنیادی طور پر اس دن کی امپورٹنس ہماری زندگی میں کیا ہے تب آپ کو سمجھ آئے گا بنیادی طور پر کہ کعبہ کیا ہے آئیے آغاز کرتے ہیں آپ کی ٹیلی فن کالز بھی انشاءاللہ شامل کریں گے کچھ دیر کے بعد پروفیسر صاحب سب سے پہلے آئیے ہمیں لے کے چلیں غزوہ فتح مکہ کے جو ازباب تھے وہ ذرا بتائیے اور ایک اگریمنٹ ہوا تھا جو بنو خوزا اور بنو بکر سے ظاہر ہے جو معاہدے کا معاملہ تھا خلائے سلائے ہدیبیہ کی جو پرسپیکٹیو میں اس کو بھی ذرا بتائیں کیا تھا اور اس کی ٹوٹنے کی وجوہات کیا بنی یہاں سے ذرا آغاز کی محترم جنید اقبال صاحب بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد و بارک و سلم رمضان چودہ سو چوالیس اور رمضان دو ہزار آٹھ رمضان آٹھ ہجری اس رمضان کا ذکر بیس رمضان آٹھ ہجری کا ان برستی رحمتوں میں ذکر کیا بات ہے کہ رمضان تاریخ نبوت کا نہائیت ہی عظیم الشان انوان ہے انتہائی عظیم انوان ہے سیرت مقدسہ کا ایسا سنہرہ باب کہ جس کی آب و تاب سے ہر مومن کا قلب قیامت تک مسررتوں کا ایک مرکز بنا رہے گا واہ سبحان اللہ اور ہمیں یہ بتاتا رہے گا کہ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ستیزہ کار رہا ازل تائم روز ازل ستائم روز چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی اور یہ دن کہ جس میں آ کر شرار ابو لہبی کو جال حق و ذہق الباطل کا چوکہ لگا اسے بھی ہمیں آج کے تناظر میں سامنے رکھنا چاہیے درست قرآن حکیم ہمیں یہ بتا رہا ہے دراصل یہ تذکرہ کرتے ہوئے ہمیں اس بات کی طرف ضرور دھیان لے جانا چاہیے کہ ہجرت حبشہ سے لے کر فتح مکہ تک کے حالات کیا تھے کیسے جال حق و ذہق الباطل کا نعرہ لگ رہا تھا قرآن نے اہل ایمان سے کہا کہ وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اے ایمان والو کسی طرح کا وہن اور کمزوری اپنے پاس نہ لاؤ کسی غم کو اپنے قریب نہ پھٹکنے دو اَنْتُمُ الْعَالَوْنَ ہم نے تمہارے لیے غلبہ مقدر کر دیا ہے شرط یہ ہے کہ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تم مومن بن جاؤ پروردگارِ عالمین نے واضح طور پر فرمایا کہ یہ مقام پانے کے لیے اِنْ تَنْصُرُ اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ اگر تم اللہ کے مددگار بنوگے تو اللہ تمہارا مددگار بنے گا اور پھر اعلان کیا کہ اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ اے ایمان والو اگر اللہ تمہاری مدد کو آ گیا تو یاد رکھو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہم غلبہ تمہارے لیے مقدر کر دیتے ہیں نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ حجرت سے لے کر صلحہ دیبیہ تک کن حالات سے گزری پھر آخر کار وہ وقت آیا کہ صلحہ دیبیہ کے موقع پر مشرقینِ مکہ کو جو کہ جو اپنی پھونکوں سے نورِ حق کو بجھانے کے لیے دنیاوی لذتوں کی خواہشات کو غالب رکھنے کے لیے اللہ سے اپنا توجہ ہٹا کر یہ اللہ و اکبر کی صداوں سے اپنے آپ کو محروم رکھنے کے لیے انہوں نے جو حالات پیدا کیے ہمارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے سرِ اقدس پر خود دھنسا کن کن حالات سے گزرے اور پھر جب وہ موقع آیا کہ مشرقینِ مکہ کو ہدیبیہ کے مقام پر معاہدہ کرنا پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امن کے دائی ہیں بڑی خوبصورت باتیں آپ نے اپنے ابتدائیہ میں لوگوں تک پہنچائی آپ تو رحمت اللہ العالمین ہیں آپ تو انسانیت کو اس کا حقیقی رخ دینا چاہتے ہیں لیکن دنیاوی لذات کے چانے والے ان باتوں کو انہوں نے کبھی گوارہ کیا نہ کر سکے نہ کر رہے ہیں آج بھی کشمیر اور فلسطین کے حالات غزوہ فتح مکہ کی روشنی میں اہلِ ایمان کے لیے اس باب کو کھول رہے ہیں کہ ذرا اپنی عداؤں پر غور کیجئے کہ تم نے ایمان کی قدر و مندلت کو جو کہ غلبے کی بنیاد ہے اس کو کہاں کھڑا کیا ہوا جب معاہدہ ہوا بڑی تفاصیل ہیں اختصار کے ساتھ ہم نے چلنا ہے اس معاہدے میں جہاں اور شکیں تھیں کہ آئندہ دس سال تک ہمارے درمیان جنگ نہیں ہوگی اس میں ایک شک یہ بھی لکھی گئی کہ آس پاس کے قبائل اپنے آپ کو جن کے ساتھ منسلک کر لیں گے جن کے حلیف بن جائیں گے ان کے اس حلف نامے کو بھی اس معاہدے کی صورت میں برقرار رکھا جائیں گے یہ سلحہ حدیبیہ کی بات ہے سلحہ حدیبیہ کی بات ہے اب اسی اثناء میں مکہ مکرمہ کے قریب دو قبائل بنو خزا اور بنو بکر جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر کئی سالوں سے جنگ میں مبتلا تھے ایک دوسرے کے نقصانات کے لیے در پہ رہتے تھے ان میں سے بنو خزا آگے بڑھے اور انہوں نے آ کر مشرقین مکہ کے سامنے یہ اطراف کیا کہ ہم اپنے آپ کو رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف بناتے ہیں اور بنو بکر نے آ کر مشرقین مکہ کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لیا معاہدہ ہو گیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم احرام کھول کر واپس چلے گئے اور تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ بنو بکر نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کہ اس وقت ہمارے ہاتھ لگے ہیں بنو خزا پر مظالم کرنا شروع اور ان پر اتنا ظلم ڈھایا کہ وہ اپنی جانوں کو بچانے کے لیے بھاگ کر حرم مبارک میں آگئے تاکہ ان کو جو ہے سیفٹی مل جائے تاکہ وہ محفوظ رہے ان پر حملہ نہ ہو لیکن ان کا جو سردار تھا بنو بکر تھا اس نے کہا کہ نہیں آؤ اس کو اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دو انہوں نے بنو خزا کے تئیس آدمی ناحق شہید قتل کر دی ٹھیک اور یہ حرم پاک کے اندر واقع ہے حرم پاک کے اندر واقع ہوا اب اس پر بنو خزا چونکہ حضور علیہ السلام تو تسلیم کے ساتھ حلف نامہ لے چکے تھے آپ کے حلیف بن چکے تھے انہوں نے مدد کے لیے نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا شروع کیا اور حضور نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات اسی وجہ سے پہنچائی گئی کہ جب انہوں نے یہ بات نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے اس کا ایکشن لیا ٹھیک اس میں بات کرتے ہیں پروفیس صاحب بات کو آگے بڑھاتے ہیں ذرا ڈاکس صاحب بھی بتائیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے اس وقت مدینہ پاک پہ تشریف فرمائے اور اس پورے واقعے کو اس علمناک واقعے کو آپ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے اس کی اطلاع بھی پہنچ دیئے تو جو ظلم بنو بکر نے اس وقت کیا کس انداز سے اس کو آپ نے بیان کیا سب کے سامنے اور جو خاص طور پر مدد کا آپ نے اعلان فرمایا اس پہ تھوڑا سب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیشہ یاد رکھیں کہ صلاح ہدیبیہ کا موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موہدہ کر لیا تھا اس موہدے کے بعد قریش مکہ بہت پریشان رہتے تھے ان کو پتا تھا کہ نبی کی شخصیت اتنی جادو اثر ہوتی ہے اب یہ جو موہدہ ہو گیا کہ جنگیں نہیں ہوں گی یہ اپنے تصرفات اور اپنے فیوزات اور مسلمانوں کی کسرت کو تیزی سے پھیلا لے گیا اس کو آپ امیجن دکھ رہے ہیں چودہ سو صحابہ صلاح ہدیبیہ میں بیٹھے ہیں اور فتح مکہ کیلئے جو آ رہے ہیں وہ دس ہزار صحابہ آ رہے ہیں اتنی کسرت کے ساتھ اسلام پھیلا تو دیگر وجوہات کے ساتھ یہ وجہ بھی بنی کہ کسی طرح دوبارہ لڑائی کو چھیڑا جائے تو یہ واقعہ پیش آ گیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان واقعات سے باخبر رہتے تھے بزریہ وحی بھی آپ کو اطلاع آ جاتی تھی اور نبی کے لئے روحانی اور نبوت کی جو بصیرت ہوتی ہے اس سے بھی یہ چیزیں بائید نہیں ہوتی حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتے ہیں کہ اس رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہوجرے میں تھے تو جب آپ صبح اٹھے تو آپ نے مجھے بتایا عیشہ آج بڑا عجیب واقعہ پیش آیا ہے کہ بنو خزا پر بنو بکر نے اور قریش نے مل کر بہت اندوناک ظلم کیا ہے انہوں نے میرے ساتھ کیے ہوئے اس حدیبیہ کے معہدے کی کوئی ایک لاج بھی نہیں رکھی اور اس انجام کو نہیں دیکھا کہ میں کس طریقے سے بڑا ہوں تو حضرت عیشہ صدیقہ کہنے لگیں کہ ان کے لئے تو اب بہت سخت اقدامات ہوں گے یعنی یہ جو ایگریمنٹ بریچ ہوا ہے یہ ان کی طرف سے ہوا ہے مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوا حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہہ دے کہ آپ میرے گھر تھے آپ جب تحجد کے لئے اٹھے تو میں دیکھ لے کہ آپ بزو کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں لبائک لبائک پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کہتے ہیں نصرتہ مدد کیے گئے تو کہتی ہے چونکہ میں وزو کی تیاری میں ساتھ تھی تو میں نے پھریا یا رسول اللہ کس کے ساتھ آپ بات کر رہے تھے تو آپ نے فرمائے کہ میں کسی کے ساتھ باتیں نہیں کر رہا تھا وہ جو عمر بن سالم خزائی ہے وہ دور سے مجھے بلا رہا ہے وہ وفد کے لوگ وہاں تڑپ رہے ہیں ابھی ان کی باتیں وہاں ہو رہی ہیں تو میں ان کو یہاں کہہ کر جواب دے رہا ہوں کہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں بفا شیار ہوں تمہارے ساتھ میری موہدے ہیں جو تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے میں اس کا بدلہ تمہیں لے کر دوں گا تو یہ دور صاحب کونسی ٹکنالوجی تھی ویسے عام جو کم علم لوگ ہیں ان کو ذرا سمجھانے کے لیے کہ سرکار علیہ السلام مدینہ پاک میں موجود تھے اور کوئی سامنے آیا نہیں بتانے کے لیے اور آپ سن رہے تھے وہ نبوت کی وہ روحانیت کی یہ ٹکنالوجی ہوتی ہے جس کو آج جدد پسند لوگ ٹکرا دیتے ہیں تو نبی وہ ہوتا ہے جبرائیل اگر لوہ محفوظ سے وہی کے الفاظ لینے لگے تو نبی کو زمین پر بیٹھے ہوئے اطلاع ہو جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آپ رہنی طور پر تیار ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ صبح گئے صبح جانے کے لیے آپ نماز پڑھا چکے تھے تو اس زمانے میں امر بن سالم خزائی اور بودیل بن ورکہ خزائی چالیس بندوں کو ساتھ لے کر وہاں آئے انہوں نے وہ ایک اندوہناک پوری داستان پیان کی اور بنو بکر نے اور قریش نے جس انداز سے ظلم کیا پھر اس میں دیکھیں کتنی زیادتی کی بات ہے کہ خانہ کعبہ میں چھپنے والے بندوں کو بھی اس طرح تہہ تہہ کرنا تو یہ ساری باتیں جب حضور نے سنی تو حضور نے ان کو تسلیق دی ان کا کہ آپ گھبرائیں نا اس پوری حکمت عملی کا میں ضرور جواب دوں گا آپ تسلیق کے ساتھ جائیں پھر چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ نبی کے اندر جو حکمت عملی ہوتی ہے جو گہرائی ہوتی ہے آپ نے فوری طور پر وہاں کی اطلاع لینے کے لیے حضرت زمرہ رضی اللہ عنہ کو پھیجا پھر مجھے وہاں جا کر ساری رودات بتائیں یعنی کراس سیک بھی آپ نے کیا ساتھ یہ نہ ہو کہ ان کی طرف سے مجھے ہے آپ مجھے صورتحال ان کی بھی بتائیں اور ان کو جا کر تین آپشن میری طرف سے دیں یا تو یہ ہے کہ بنو خزا کو جو تم نے دردناک طریقے سے قتل کیا ہے ان کی ہمیں دیا دے دیں دوسرا یہ تھا کہ یہ دو بنی نفاسہ تھے انہوں نے جس طرح تکالیف کا محول بنایا ہے اس کے بارے میں بھی مجھے اطلاع دیں تیسرا یہ ہے کہ آپ خود اعلان کریں کہ جب آپ صلح کی خود پبندی نہیں کر دیں تو اس صلح کو اٹھانے کا بھی اعلان کر دیں تو قریش سارے جمع تھے ان میں قرزہ بن عبد بن عمر ایک نبی نہ ان کی طرف سے کھڑا ہوا اس نے کہا جی پہلی دو شرطیں تو ہمیں قابل قبول نہیں لیکن ہم صلح کے معاملات کو ختم کرتے ہیں اور ان باتوں کا ان کو انجام کا بھی علم تھا اور کچھ قریش مکہ پریشان بھی تھے یعنی صلح کے ختم کرنے کا اعلان ان کی طرف سے پہلے ان کی طرف سے ہو یہ جہاں حضور کو رپورٹ بھی لی تو پھر آپ نے فتح مکہ کی صورت میں جو پلانے کی یہ اب منظر نامہ ایک ذرا تھوڑا سا صحیح ساب آیا کہ جس میں ایک تو صلح ہدیبیہ کی بات آئی بنو خوزہ زہر مسلمانوں کے حلیف بنے بنو بکر جو ہیں قریش مکہ کے حلیف بنے اور پھر اس کے بعد انہوں نے چڑھائی کر دی اور ان کا جو نہاں خون تھا وہ بہایا پھر یہاں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدد کے لئے باقاعدہ حامی بھری لبائک کہا اور پھر اس کے بعد اپنی انٹیلیجنس کے ذریعے سے معلومات بھی کر لیا اس کو کراس چیک کر لیا اور فائنلی یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ اگریمنٹ بریچ کرنا چاہتے ہیں اچھا اب اس کے بعد کا ایک اور منظر نامہ ہے کہ جہاں جناب ابو صوفیان رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ایمان نہیں لائے لیکن ان کو ظاہر ہے کفار مکہ کو اندازہ ہو گیا کہ جو ہم کر گئے یہ غلطی کر گئے ہیں اب آپ مدینہ پاک تشریف لاتے ہیں سرکار مدینہ جناب ام حبیبہ صلی اللہ علیہ نے دین اسلام کے لئے اور غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چولہ پہن کے جو ادا کیا ہے ترہاں اس پر بات کی بسم اللہ الرحمن الرحیم جنید بھئی سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آج کا جو انٹرو اینہ جی یہ صرف الفاظ کی روانی نہیں تھا جذبات کا اجتماع تھا اور اس کے بعد شیرمی اداد بھائی نے خان صاحب نے سوز و گداز اور تپش کے ساتھ جو ایک روح کو جلانی دی اور میرے صاحبان مبارکان کے جو مبارک الفاظ ہیں ان کو میں اپنے دامن کی عزت بنا کے آج کے دن کو اس طرح سے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں جس طریقے سے ایک موجوان مومن کا بیان کرنا حق بنتا ہے تاریخ عالم اور تاریخ اسلام کو اس ایک دن نے ایسے بدلا کہ آج آپ کو چار دانگ عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے نارے نظر آتے ہیں اب یہ پورا منظر نامہ دیکھئے اور اس منظر نامے کے بعد وہ شخصیت جو ابھی دائرہ اسلام میں نہیں آئی لیکن وہ بڑی مشہور تھیں جناب ابھی سفیان جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ مدینہ منورہ آئے کہ دوبارہ اس کو ایک دفعہ ہم معایدے کو قائم کر سکیں اور ویسے بھی آپ نے جب سے اسلام آیا تھا تب سے لے کے یہ آٹھ ہجری کے ان ایام تک اپنے طرف سے ایک کمال پہترین منظم ڈپلومیٹ کا کردار ادا کیا ہوا تھا اور ٹیبل ٹاک کے ذریعے اس کو حل کرنا چاہتے تھے بڑا خوبصورت واقعہ یہ ہے جو ایمان کو تازگی دیتا ہے اور اس انداز میں کہ آنکھوں سے چشمان تر ہو کے رکت امیز ہو جائیں اور اسی کیفیت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا تبار سے ملایا جائے کہ آپ سب سے پہلے وہاں پہنچیں مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک شہر میں اور اپنی کریمہ دیکھتا ہوں نا اس آیت کے ایک بڑی خوبصورت تطبیق یہ ہے کہ یہ حکم تو ہے کہ نبی کو اپنی جانوں سے بہتر مانو سب سے افضل مانو آلہ مانو اولہ مانو کریم مانو اور جو ان کی ازواج ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں باقی سارے بعد میں مانتے تھے ازواج پہلے مانتی تھیں ازواج پہلے مانتی تھیں آپ حضرت صدیقہ اکبر کی بیٹی کو دیکھیں گے جو صدیقہ کائنات ہیں محبوبہ کائنات ہیں حمیرہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حضرت فروع کے آزم کی شہزادی کو دیکھیں گے آپ یہاں پر حضرت ام حبیبہ صلی اللہ علیہ وردی اللہ عنہ کی ذات والا تبار کو دیکھیں کہ باپ بیٹی کا رشتہ کیا ہوتا ہے ایمان میں سب سے اعلیٰ بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم کا مخدومہ کونین سے کیا رشتہ تھا کہ چشمان رسالت یہ میں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ چشمان رسالت جب بھی سیدہ کے چہرے کو دیکھتیں تو چشمان رسالت اور چشمان طہارت دونوں سے آنسوں کا سہلے روان جاری ہو جائے تو اس انداز میں وہ آئے اپنی بیٹی کے گھر میمان نوازی تو در کنار جیسے کی بستر پر بیٹھنے لگے یہاں یاد رہے ابھی اسلام قبول نہیں کیا بستر پر بیٹھنے لگے انہوں نے بستر لپیٹا اب یہ جو بستر لپیٹنا تھا میرے دل میں یہ آواز آتی ہے کہ صرف بستر نہیں لپیٹا گیا ان کے دل کے اندر اسلام کے بارے جتنا بھی معاملہ تھا وہ سارا لپیٹا گیا اور اگر میں جملہ یہ باندھو کہ یہ وہ لمحہ تھا جب کاخِ نخوتِ تاغوت زمین بوس ہو گیا تمام کفار ڈیمورولائزد ہو گئے اور اس ایک موقع کے بعد ان کا ڈپلومیسی کا انداز سفارت کا انداز بلکل بدل گیا وہاں سے اٹھے اب باپ نے بیٹی سے جب یہ معاملہ دیکھا تھا تو انہیں پتا چل گیا میری بیٹی سرور ارنگے نشین آنے عالم کو مجھ سے کیا مقام عطا پر آئے 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 اب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے مرتبہ اور مقام سمجھ آنا شروع ہو گیا وہ بھی اپنے خون سے واہ 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 اب آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے بولتے رہے لیکن میرا نبی ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبا مبارک سے ایک لفظ بھی قرطاس کی زینت نہیں بنایا وہاں سے اٹھے تو حلیمیت جن کی ذات کا آئینہ دار ہے حضرت سدی کے اکبر خلیفہ بلا فصل کی ذات والا تیبار کے پاس پہنچے آپ نے بڑے اس وقت ایک حلیمانہ انداز میں کہہ دیا میں اس معاملے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا آئے 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 اب میں جس ذات کا جملہ بولنے لگا ہونا ان کا حضور کے ساتھ عشق اور نموسہ رسالت کی تحفظ کا انداز ہمیشہ نویکلا رہا ہے الگ بات الگ جملہ الگ مزاج کے ساتھ آگے چلے ہیں جب سیدنا فروق اعظم کی خدمت میں آئے تو آپ نے ون لائنر دیا پوری امت کو اور فتح مکہ سے پہلے فتح مکہ کا جوش دکھا کے کہا کہا اگر میرے پاس کچھ نہ ہو صرف ایک چھڑی ہو پھر بھی میں اس چھڑی کے ساتھ ان کفار کے ساتھ جہاد کرتا نظر سفارش نہیں کروں کمپرومائز نہیں کروں کمپرومائز نہیں اب میں جملہ اس ذات کے بارے میں بولوں کہ جن کی شجاعت کی شہادت تو پوری دنیا میں ہے لیکن آج ان کے علم و حکمت کی رانائیاں بھی نظر آنے والی ہیں جنابِ ابو صوفیان رضی اللہ تعالیٰ ابھی ایمان نہیں لائے لیکن اب یہ کے بعد دیگرے جو ہے سب کے پاس جا رہے ہیں اور اپنا پیغام کسی نہ کسی طریقے سے کنوے کرنا چاہ رہے ہیں اچھا اگر وہاں پر یہ پیغام ایکسپٹ ہو جاتا نا تو شاید کوئی منظر اور ہوتا اب وہ جبینِ مشیت سے مسررت یہی واضح ہے کہ ان کو بھی حلکہ بگوشے اسلام کرنے کا لے رہا ہے لایا گیا مولاِ کائنات کی خدمت میں اور مولاِ کائنات نے جلوہِ قوتِ دین اپنی تلوار سے سینچا ہے اور شان و تمکینِ ایمان کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا ہے آپ نے وہاں پر حکمت کا مظاہرہ کیا تدبر کا مظاہرہ کیا فاہم و فراست کا مظاہرہ کیا کہ جاتے رہیں گے بات بننی کوئی نہیں ان نے کہا ایک ہی حل ہے اپنی طرف سے ایمان کا اعلان کر دیں ون سائیڈ ایمان کا اعلان کر دیں مقصود یہ تھا کہ ادھر سے یہ ایمان کا اعلان کریں گے اپنی طرف سے مطمئن ہو جائیں گے اور مکہ مکرمہ واپس چلے جائیں گے پھر اس کے بعد جو خوفیہ تدابیر کرنی ہیں جس طریقے سے شہر مکہ کو فتح کرنا ہے یقیناً آنا مدینہ العلم و علی جن بابو ہا کے رشتے سے آپ کو بھی اس ساری چیز کا علم تھا تو پھر وہ اس کے بعد مسجد نبوی میں جاتے ہیں اپنی طرف سے ایمان کا اعلان کر دیتے ہیں اب وہ کیونکہ ون سائیڈ تھی اب وہ دوبارہ جھوڑ نہیں سکتی تھی اور وہاں سے دوبارہ پھر وہ مکہ امان کا اعلان کر دیتے ہیں بس شکلی امان کا اچھا میرا خیال ہے اس دوران شاید وہ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں بھی گئے تھے امام حسن پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی گئے تھے اور انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ ہم کسی طور سے اعلان نہیں کریں گے اس کے بعد کیا ہوا پھر بتائیے اس کے بعد پھر یہ مکہ مکرمہ واپس تشریف لے گئے جیسے مکہ مکرمہ پہنچے تو سارے کفار اسی وقت سمجھ چکے تھے جیسے قبلہ ڈاٹس صاحب نے کہا نا جی کہ ان کو پہلے ہی یہ فکر لاحق ہو چکی تھی کہ اب ہمارے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جسے مسلمان فتح مبین کہتے ہیں جن کو اللہ نے وحی دے دی ہے تو وہ جب وہاں پر پہنچے ان سے یہ پوچھا گیا تو جب بتایا گیا کہ میں نے یوں امان کا اعلان کیا ہے تو انہیں اسی وقت سب نے خبر دے دی کہ اب ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا تبار سے کوئی بچا نہ پائے گا ناظرین ہمارے ساتھ رہیں ایک مختصر سا وقفہ ہے لوٹیں گے تو سلسلے کو یہیں سے جھوڑیں گے آپ کو کلام بھی سنوائیں گے اب ایک اسٹریٹیجی بننے جا رہی ہے صاحب اور وہ بہتی خاموش اسٹریٹیجی ہے بہت خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ جانا ہے مکہ پاک کی طرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو روڈ میپ ہے وہ کسی کو اس وقت واضح نہیں کیا بہت خاموشی کے ساتھ ساری سٹریٹیجی بن رہی ہے لیکن دو آپ کے وزیر ایسے ہیں جن سے باقیدہ ڈسکیشن ہوئی ہے اور میری آپ کی ماں ہم سب کی ماں سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی نالج میں بھی یہ بات ہے اب یہ جو یہ جو دس ہزار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا لشکر یعنی وہی بات ہے کہ کائنات کے چاند جو ان ستاروں کے جھرمٹ میں چلیں گے تو اب مکہ کو فتح کرنے کے لئے نکلیں گے اور ذہن میں رہے یہ جو لشکر چلا ہے ناظرین یہ دس رمضان المبارک کو چلا ہے اور یہ تقریبا کوئی ٹین ڈیس کی پوری جرنی بنتی ہے لوگ نوملی اس کو جو ہے وہ غلط بیان کر دیتے ہیں بہت سے لوگ جو دس رمضان المبارک جو فتح مکہ کا دن لکھ دیتے ہیں فتح مکہ کا جو دن ہے وہ ایکچولی بیس رمضان المبارک ہے دس رمضان کو بنیادی طور پر لشکر مدینہ پاک سے چلا تھا لوٹ کے آپ کو بتاتے ہیں پروفیس صاحب سلسلے کو آئیے وہیں سے جوڑتے ہیں اب ذرا ہی بتائیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انتہائی کہہ لیجئے کہ اپنا خاموش آپریشن جو ہے اس کا ترتیب دے رہے ہیں بڑی حکمت کے ساتھ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ظاہر کچھ ڈسکشن بھی ہوا اور پھر لشکر کی تیاری کے حوالے سے باقیادہ جو ہے کہ سٹیٹیجی پلان کی گئی اور وہ جو سٹیٹیجی تھی وہ بنیادی طور پر کیا تھی وہیں سے سلسلے کو جوڑے ہیں حضور نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر قدم اللہ کی رضا کے لئے اٹھتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ کی حکمتوں سے معمور ہوتا ہے بے شک چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی روشنی میں کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اے محبوب اپنے معاملات میں اپنے صحابہ سے مشورہ کیجئے فَإِذَا عَظَمْتَ فَتَوَقَّلْ پھر جب آپ کسی نتیجے پر پہنچ جائے تو پھر دور اللہ پر ڈال دیتی بلکو ٹھیک حضور نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز تھا کہ جب کبھی کوئی اس قسم کے معاملات آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرِ اکدس سے تنہا تشریف رکھتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں اپنے حجرے کے باہر اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اکیلے بیٹھا دیکھ کر پھر صحابہ اکرام ردعان اللہ علیہ مجمعین پروانوں کی طرح جمع ہونا شروع ہو جاتے لیکن دور بیٹھتے ٹھیک جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے جس کو بلانا ہوتا وہ آ کر آپ کے قریب بیٹھ کر آپ کی بات کو سنتا باقی دور تشریف رکھتے ٹھیک اب نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز میں حکمتیں ہیں تو رخِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلوہ دیبیہ کے موقع پر کائنات کو دے چکے تھے واہ کہ جس کا اللہ تعالی نے یوں اعلان کیا اللہ اللہ جو بات صحابہ رضی اللہ عنہ کو وہاں سمجھ نہیں آ رہی تھی آقا علیہ صلات و تسلیم کی نظریں جب ان باتوں کو دیکھ رہی تھی تو اب جب ابو سفیان پوری کوشش کے باوجود اپنی رادے میں ناکام رہے اور واپس تشریف لے گئے اور وہاں جا کر مشرقین مکہ کے سامنے جب ساری صورتحال آئی تو وہ تو جان گئے کہ اب ہماری خیر نہیں ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً بنو خدا کی مدد کے لیے تشریف لائیں گے یعنی آپ فیصلہ ہو چکا کے لیے کسی طور سے کمپرمائز نہیں ہوگا ٹھیک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسی عادت مبارکہ کے مطابق جب اپنے حجر مبارکہ سے بہر جذبہ فروضی کی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جمع ہو گئے تو آقا علیہ السلام نے اس موقع پر صحابہ سے فرمایا کہ میرے صدیق کو بھیجو آہا رازدار نے نبوت کو بھیجو آہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اپنی دائیں جانب ان کو بٹھایا ٹھیک یہاں پر اس بات کی بھی ہم ایمانی لذت بڑھاتے چلیں کہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے یہ دو صحابہ ابو بکر اور عمر یہ میری دو آنکھیں ہیں یہ میرے دو کان ہیں اور ایک موقع پر تو صحابہ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام تو تسلیم نے اپنے ایک ہاتھ مبارک میں شدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ لیا اور ایک میں فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کا ہاتھ لے کر دونوں کو اس طرح سے بلند کرتے ہوئے یہ اعلان کیا ہاکذا نبعس یوم القیامہ ہم قیامت کے دن بھی اسی طرح اس انداز میں اکٹھے اٹھیں گے اور یہ دونوں میرے وزیر ہیں حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کو طلب کیا جب دونوں آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی رازداری کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سارا معاملہ بتایا اس کے بعد فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کو بتایا اب جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ آپ کے عزیز ہیں آپ کے قریبی ہیں آپ جو بھی قدم اٹھائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں انہوں نے تو یہ مشورہ دیا اس طرح کی رائے آپ کے سامنے رکھی اچھا اس سے پہلے امہ عائشہ صدیق صلی اللہ علیہ کی بھی علم میں آ چکی تھی یہ بات نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدنا صدیق کائنات کو بتا آئے تھے کہ میرے اسلح کی تیاری کی جائے اوکی یعنی ان کو الیٹ کر دیا تھا تیار کر دیا تھا کہ آپ شروع کر دیتے تھے اور وہ تمام سامان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے موقع پر ہوتا تھا اس کی تیاری میں لگی ہوئی تھی اور اسی حصنا میں جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی یہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے کہا مجھے کچھ معلوم نہیں مجھے تو اتنا حکم ملا ہے کہ میں ان چیزوں کو ترتیب دوں جو آپ کے سفر کے لیے تیار کی جاتی ہیں اب اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق عاظم رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنی گفتگو میں اعلان نبوہ سے لے کر ہجرت تک کے سارے واقعات کو سامنے رکھ کر مشرقین مکہ کی سطنگریوں کو ان کی زیادتیاں تھی ان کو ایک ایک کر کے زبان سے گنوا دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نابکاروں کو اب چھوڑنا نہیں چاہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات کے متعلق ایک اور بڑی زبردست بات فرمایا آپ نے فرمایا کہ میرے صدیق جو ہیں وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح نرم طبیعت کے محلے تھے اس طرح ابراہیم علیہ السلام باپ کے لیے پھر بھی طلب کر رہے ہیں کہ ان کے لیے بخشش کا ہو اور فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرح جذبہ رکھتے ہیں ان کے جذبات میں تھوڑی سخت گیری ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اوفنسف تھے وہ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جو کرنا ہے وہ کر جائیں جی اس مقام پر تھے تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان یفر منزل عمر کہ میرا عمر جس جانب جاتا ہے شیطان راستہ بدل جاتا ہے اچھے یہ بھی مزاج یار کی بات ہے جس کو جیسا رنگ چاہا دے دیا دے دیا جس کو جیسا رنگ چاہا دے دیا اور پھر اس رنگ کو پسند بھی کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جو رنگ علاہ دین کے لیے پسند کرتے ہیں وہ ان میں نظر آ رہے تھے اب جب دونوں راہ دے چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فیصلہ فرما لیا کہ اب لشکر کو تیار کرنا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ انداز اختیار کیا کہ انتہائی رازداری سے یہ معاملہ کیا جائے آپ نے ایک ایک قبیلے کے سردار کو ایک ایک کو الگ الگ بلا کر ان کے سامنے ساری باتیں رکھیں کہ اس طرح موقع آیا ہے کہ مشرقین مکہ نے ہمارے لیے خود یہ موقع مہیا کیا ہے وہ ہماری تین شرطوں میں اسے کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے اب ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نصرت سے مدد اور یقین رکھتے ہوئے مکہ مکرمہ کی طرف چلیں لیکن یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس کیا دھوم نہ پڑے تیاریاں ہوں خفیہ طور پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کا اعلان کیا تو اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایک لشکر جنرات دس ہزار صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم کی تعداد میں آپ کے ساتھ اچھا یہ تقریباً دو برس کا فاصلہ ہے یعنی چھے ہجری میں سلحہ دیبیہ ہو رہا ہے چھے یا سات ہجری اور آٹھ ہجری کا یہ واقع ہے تو یہ آلموسٹ کوئی دو برس کا مطلب ڈسنس ہے اور آپ یہ دیکھی اسٹرنٹ میں کتنا زمین آسمان کا فرق آگیا وہ حکمت عملی سرکار علیہ السلام نے جو وہاں اختیار کی سلحہ دیبیہ ہوئے کہ اسلام کو ایکسپلور کرنے کا باقاعدہ موقع ملے گا یہ موقع ملا اور وہ چودہ سو پندہ سو صحابہ جو ہیں دس سال میں دکھ دیئے ان کو موقع دیا ان کو محلت دی اور اس انداز سے آپ نے یہ دو سال گزارے کہ پروردگار عالمین نے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظمت کو یوں بیان کیا اے محبوب علیہ السلام آپ نے جو انداز سلوہ دیبیہ کے موقع پر اپنایا ہے آج آپ کا یہ انداز ان تمام الزامات کو ملیا میٹ کر دے گا جو مشرقین مکہ جان نہیں سکے تھے وہ کبھی آپ کے لیے مجنو کا لفظ استعمال کرتے کبھی ساہر کا لفظ استعمال کرتے علیہ یعظو باللہ کبھی کچھ کہتے لیکن سلوہ دیبیہ کے موقع پر رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت عملی دنیا کے سامنے رکھی تاریخ اس کو آج بھی دیکھ رہی ہے وہ اتنی عظیم تھی کہ اس کے بعد کوئی نہیں کہہ سکتا تھا مشرقین مکہ کے لیے یعنی وہاں زمب کا لفظ جب آتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ زمب کا ایک ہی معنی ہو گناہ کا لفظ ترجمہ کر کے ہم گزر جاتے ہیں قرآن پاک نے زمب کا معنی الزام کا بھی کیا ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ فیرونیوں کا مجھ پر ایک الزام ہے کہ میں نے ان کا بندہ قتل کیا ہے تو قرآن پاک نے یہاں پر یقفر کا معنی بکشنے کے بھی ہوتے ہیں میٹانے کے بھی ہوتے ہیں دور کرنے کے بھی آتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اس دو سال میں آپ کی حکمت عملی کو اس انداز میں چلایا کہ خود رب کائنات نے اعلان کیا کہ آج دنیا میرے محبوب علیہ السلام اور تسلیم کی اس عظمت کو اپنے سامنے رکھے گی کہ آپ کے متعلق جو کچھ کہا جا رہا تھا وہ سارے کے سارے الزامات آج آپ سے دور کردی جائیں اچھا آپ یہ دیکھیں ایک اور خاص بات ابھی میں چونکہ زہرے آگے اس طرف چلیں گے مرد زہران کی طرف لیکن یہ ایک بات ابھی میں آپ کی بات سے ہی سوچ رہا تھا کہ یہ میرے رب نے یعنی کیسا ایک پورے ایک ڈیوائن روڈ میپ ہے آپ یہ دیکھئے کہ پہلے صلحہ حدیبیہ ہو رہی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجموعین ظاہرے اپنے انداز سے اپنے عشق کی نگاہ سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہیں ریٹریٹ تو نہیں کر رہے ہیں بیک فٹ پہ تو نہیں جا رہے ہیں لیکن وہی بات ہے قدرت کچھ اور پلائن کر رہی تھی کہ اسلام کو ایکسپلور ہونا تھا پھر وہی بات آگئی کہ ایک موقع خود قریش کی طرف سے بنایا گیا اور قریش ہی پیچھے ہٹے اس موہدے سے تو یہ سارا ایکچولی کعبے کے کعبے کو جو ہے کعبے سے ملانے والی بات تھی خندق کے بعد ان کو اندازہ تو ہو گیا تھا کہ یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا حق غالب ہو کر رہتا ہے اسے کوئی دبا نہیں سکتا لیکن اس کے لیے پروردگارِ عالمین نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انداز سے چلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے قدم اٹھاتے رہے وہ آج اپنے اروج پر آگئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر جلار کے ساتھ انتہائی رازداری کے ساتھ اور یہ بھی نہیں ہے کہ اعلان ہو جائے کہ آپ بڑی تیاری کے ساتھ جنگ کرنے مکہ کو فتح کرنے جا رہے ہیں ان کو ابھی تک یہ بنک نہیں پڑی مروز زہران تک پہنچنے تک بھی وہ اس بات سے لائے ہیں بلکہ آپ دیکھیں نا میرا خیال ہے اگر ایف آئیم ناٹ رانگ کہ وہ صرف غزوے تبوک کے علاوہ باقی کسی غزوے کو آپ نے کبھی انانونس نہیں کیا غزوے تبوک کا موقع ایسا تھا کہ جہاں باقاہ ایسا تھا آپ نے انانونس کیا تھا اچھا اب آئیے ذرا سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ پاک اپنے جانساروں کے ساتھ جو ہے دس رمضان المبارک کو باقیدہ روانگی ہوتی ہے اور پھر ظاہر ایک سرٹن جگہ پہ جسے آپ مروز زہران کہتے ہیں وہاں پر باقیدہ ایک پڑاو ڈالا جاتا ہے اور پھر وہ دس ہزار شموں کا روشن ہونا وہ ایک سٹریٹیجی جو پوری تھی وہ بتائیے کیا تھی اور پھر وہیں پہ جو ہے جناب ابو سوفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام خبول کرتے ہیں جناب اباس علیہ السلام اسلام کا مطلب ایوان کا باقیدہ اب چونکہ اب ظاہر ہے اب چیزیں جو کھل چکی ہیں پردے اٹھ چکے ہیں تو اعلان ہوتا ہے باقیدہ بتائیے کیا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فتح مکہ کا سفر جس گہرے انداز اور حکمت بھرے انداز سے کیا گیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار کا ایک لشکر جرار لے کر نکلنے لگے ہیں اور حکمت عملی کی صورت یہ ہے کہ اس کے سفر کو مخفی رکھنا ہے کچھ مراحل سے گزرنے کے بعد اب آپ جحفہ کے مقام پر جب پہنچیں تو وہاں آ کر آپ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ملے ان کے گھر والے بھی تھے ساز و سمان بھی تھا یہ جو جحفہ ہے یہ مکہ مدینہ کے تقریباً درمیان میں آیا ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہا کہ آپ اپنا سمان مدینہ بھیجیں اور آپ سفر میں میرے ساتھ رہے ہیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیعت قبع اولہ اور ثانیہ میں بھی حضور کے محافظ بن کے ساتھ مزاکرات کر رہے ہیں موٹیویٹر تھے آپ موٹیویٹر تھے اور وہ ساری باتیں کر رہے تھے تو اس پر ہمارے محققین کیاس کر رہے ہیں کہ آپ ایمان لا چکے تھے نبوی انٹیلیجنس کا کردار ادا کر رہے ہیں نبوی انٹیلیجنس کا کردار تو آپ کو وہاں اس لیے روکا گیا تھا بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کئی دفعہ اجازت بھی مانگی تو آپ نے وہ بڑے تاریخی جملے ارشاد فرمائے کہ میں آپ کو خاتم المہادرین کا ٹائٹل اسی طرح دینا چاہتا تھا جیسے اللہ تعالی نے مجھے خاتم النبیین کا چاہتا تھا یہ بنیادی حکمت یہ تھی کہ آپ کو میں اس عزاز میں لے آؤں اس کے بعد یہ لشکر جرار ابوا کے مقام پر جاتا ہے وہاں بھی دو بندے ایک ابو سفیان بن حارس بن عبد المطلب یہ بھی آپ کے بڑے قریبی رشتے دار کون سے مقام پر جاتا ہے یہ ابوا کے مقام ابوا کے مقام پر اس کے بعد عبداللہ بن عبی امیہ جو حضرت ام سلمہ کے بھائی ہے یہ اس مقام پر حضور سے بقیدہ مذاکرہ کرتے ہیں ایمان لے آتے ہیں اس کے بعد یہ جو لشکر جرار ہے ایسے نہ چلائے نا لشکر کو بی بی آمنہ صلی اللہ علیہ کا تذکرہ بھی ہو جائے نا ابوا کے مقام پر ایسے ہی تھوڑی رکھے تھے یہاں تو بات یہ ہے کہ امی جان کو بتانے بھی تو گئے تھے نا کہ جارہوں میں انہی گلیوں میں اسی شہر کے اندر جو آپ کا شہر ہے جو آپ کی گلیاں ہیں اب تو سلام محبت یہاں پیش کر کے اور دعائیں لے کے نکلنے والے میرا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا کیونکہ میں نے صرف بیٹا نہیں پیدا کی یا امت کے لیے خیر کو پیدا کیا ہے پاکیزگی کے مرکز کو پیدا کیا بلکل ٹھیک ہے پھر وہاں سے بھی آپ اس برکت کے محول سے گزرے اور والدہ صاحبہ کو سلامی دے کر گئے اور زبان حال سے کہتے گئے کہ آپ نے جو میرا نام محمد رکھا تھا آج میں پورے عالم کے سامنے تعریف کا حق دار بن کے جا رہا ہوں اس کے بعد آپ آگے جاتے ہیں مرعو الزہران جب یہ پڑاؤ ڈالتے ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ سارے لوگ جس جس خیمے میں ہوں گے اس خیمے کے سامنے ہر کسی نے آگ جلانی ہے تاکہ وہاں سے جو پوریش مکہ کو اگر اطلاع ملے تو وہ ہمارے کسرت کو دیکھ کر حیران ہو جائیں ایک ہمیشہ یاد رکھیں نبی کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ بغیر لڑائی کے کام ہو جائے تو بہتر ہوتا ہے صرف ایک روب دکھا رہے تھے تاکہ وہ کسی طرح قبل از وقت سلندر کریں وہ ہمارے روب کی کیفیت ایسی ہے یعنی آپ دیکھیں جنگی سٹریٹیجی کیسی کمال ہے ایک تو یہ کہ خاموشی سے نکلیں اب یہ مروض زہران کے موقع پر ایک دوسری سٹریٹیجی آپ نے اختیار کیے دیا وہاں لاؤ لشکہ جلائے گیا اور یہ اس بات کے بارے میں بھی یقین ہے کہ لا مالا خبریں دوسری طرف سے بھی چل رہی تھی تین بندے قریش مکہ کی طرف سے بھی اس محول کو چیک کرنے آئے ہوئے تھے ان میں ابو سفیان کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ وہاں سے نکلے حکیم بن حضام کو ساتھ لیا بدہل بن ورکہ کو ساتھ لیا اور مروض زہران کے جگہ کے قریب اراک بستی میں تینوں آ کر ٹھائے رہے تھے یہ وہاں مذاکرہ کر رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ یہ آگ کہاں سے جل رہی جائے اور ایک دس ہزار شم جلیب ایک حیبت تھی حیبت تھی تو کچھ تو کہنے لگے کہ یہ لگتا ہے کہ بنو خوزا نے کوئی ایسی صورت بنی ہے تو دوسرے نے کہا وہ تو ممکنی نہیں اتنی اس دوران حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ان سے ملاقات ہوئی تو حضرت عباس نے ان سے پوچھا کہ یہ جتنا لشکر جرار آ رہا ہے تمہاری اپنی سٹیٹیجی کیا ہے تم مقابلہ کرنا چاہتے ہو یا پناہ لینا چاہتے ہو تو ابو سفیان یہ سارے منظر دیکھ چکے تھے کہ اب پناہ کے علاوہ اور معذرت کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں تو وہ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ ان کو حضور نبی احمد اپنی سواری پہ بٹھا کے لئے اور وہاں بقاعدہ مذاکرہ ہوا تو حضرت ابو سفیان یہاں بقاعدہ حضرت بن رہے ہیں اور صحابی رسول کا درجہ حاصل کر رہے ہیں ایک رات کا وقت لیا تھا سرکار علیہ السلام سوہ بتاؤں گا ان کو ٹھہرائیں بھی اس کے بعد پھر ان کے گھر کو دارالامان کرا دیا خانہ کعبہ کو دارالامان کرا دیا اس کے بعد جو گھر کے دروازے بند کر لے گا وہ بھی دارالامان ہے بلکہ یہ بھی جناب عباس علیہ السلام کا کیا ان کی ویجن تھا کہ سرکار علیہ السلام کو انہوں نے مشورہ ارس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کا قد ظاہر ہے تو سردار ہے ان کے لئے کوئی ایسا اعلان ہونا چاہیے جس سے جو ممتاز نظر آئے تو ان کے گھر کو جو دارالامان قرار دیا جاتا ہے اچھا اس میں ایک جملہ پکا دوں گا مذہب ہمیشہ بنیادی کردار ادا کرتے تبلیغ و تربیت کا ان کے ہاں جب بھی انصر جہاد کا آیا اس کو ہمیشہ یہی سمجھیں جیسے کینسر زدہ عوض کے بغیر جسم کو نہیں چلائے جاتا جب کفر کینسر زدگی کا بحول بناتا ہے تو پھر اس کو کاٹنا پڑتا ہے ورنہ اس کے علاوہ ہمیشہ امن کے ساتھ اس کے بعد میں آخری دو جملے کہیں گے حضور ابی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ اور سات کے قریب لشکر جرار مختلف تیار کروایا ہے اور حضرت عباس کو کہا کہ ابو سفیان کو ذرا منظر تو دکھائیں اسلام کا منظر کیا ہے ان کو ذرا ایک جگہ کھڑا کریں تو سب سے پہلے حضرت ابو عبیدہ بن جرار مقدمت الجائش والے تھے وہ شمال مغرب کی جانب سے مکہ میں داخل ہوئے خالد بن ولید مائمونہ کے تھے وہ جنوب کی جانب سے داخل ہو رہے حضرت زبیر بن عوام محسرہ کے تھے وہ شمال کی جانب سے داخل ہو رہے تھے اور سعد بن عبادہ یہ مغرب کی جانب سے اور ان تمام کے جرمت میں حضور ابو عقرب صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں چل رہے تھے سٹریٹیجی دیکھیں میرے سرکار مدینہ کی کہ چاروں طرف سے آپ نے مکہ موظمہ کو جو کارڈن آف کیا چاروں طرف سے یعنی جو جو اس کی مطلب ایگزٹ تھی اس کی انٹرنس تھی آپ نے تمام ایگزٹ انٹرنس ہوئے اس کو اپنے لشکروں کے ذریعے سے کیپچر کیا اچھا اب آئیے وہ منظر نامہ ہے کہ کعبے کا کعبہ کعبے سے ملنے کیا جا رہا ہے سبحان اللہ تو مکہ پاک میں جو اسلامی لشکر داخل ہوتا ہے اس کا منظر نامہ کیا ہے مسلمانوں کا روب مسلمانوں کا دب دبا میں نے ابتدا میں بہت سی باتیں جو ارسکین کہ کوئی اور ہوتا تو صاحب اعلان کچھ اور ہوتا لیکن یہاں تو آجزی کا منظر ہی کچھ اور ہوتا ہے سبحان اللہ جنید بھائی میں کہتا ہوں کہ تاریخ اسلام کا سب سے خوبصورت لمحہ فرحت و امبساط اور نور بادما گھڑیوں سے مزیجن تھا جب جس طریقے سے ڈاٹس صاحب نے بیان کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری سٹیٹیجی کے ساتھ داخل ہوا اچھا اب آپ نے ایک بات کی طرف توجہ کرنی ہے کہ یہ جو دس ہزار کا لشکر بار بار ہم اسے بول رہے ہیں یہ دس ہزار کا لشکر میں چار ہزار انصار تھے سات سو مہاجر تھے اگر دیکھا جائے تو سلوہ حدیبیہ سے پہلے جہاں تک دین پہنچا تھا وہ سنتالیس سو تھے باقی سارے وہ تھے جو ان دو سالوں میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق سے متاثر ہو کے حضور کے قدر میں آئے تھے اور جذبہ جذبہ ہر کسی میں ایک تھا اب آپ آنے کا انداز دیکھیں ایک ہے دو ہجری کا سجدہ اور ایک ہے آٹھ ہجری میں جب آپ کا سر آپ کی مبارک کسوہ کی کوہان کو لگ رہا ہے کجاوے کو لگ رہا ہے ان دو سجدوں کو آپ دیکھیں تو پہلے سجدے میں میرے آقا کا سوز و گداز اتنا تھا کہ حضور نے اٹھ کے کہا اب شر یا ابابک فنزل جبریل اے ابو بکر مبارک ہو جبریل امین آگئے آج غزوہ بدر میں نصرت ہے اور یہاں کو سر جھکایا ہے اور پڑھتے جا رہے ہیں سبحان ربی العالی سبحان ربی العظیم اور انا فتحنا لکا فتم مبینہ کی قرات ہو رہی ہے اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے آج میں کہوں گا آجزی ناز کر رہی ہے کہ کس وجود مسعود نے اسے قبول کیا ہے آج کرم نوازی کی انتہا ہے کیونکہ کریم کریم بن کے آ رہا ہے کریم جن کی ذات کے لیے اللہ نے کرم کو پیدا کیا جن کی ذات کے لیے حسن کو پیدا کیا جمال کو پیدا کیا اور پھر کریمیت کا اسلوب یہ ہے کہ جو بھی در پہ آئے جیسا آئے جتنی دفعہ آئے پہلے سے بڑھ کے عطا فرمائے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آج داخل ہو رہے ہیں اور آپ دوسری ریزیمبلنس جنید بھائی دیکھئے گا کہ جیسے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے آٹھ سال پہلے صدیق اکبر کے ساتھ اپنے پیارے کے ساتھ اپنے یارے غار کے ساتھ یارے مزار کے ساتھ مدینہ منورہ آئینہ بنو نجار کی بچیاں چھت پہ کھڑے ہو کے دے رہی ہیں آج بنو حاشم اور بنو زہرہ چھت پہ کھڑے ہیں اور یہ منظر دیکھ رہے ہیں آج جی چاہتا ہے حقیقی معنوں میں پڑا جائے تلال بدرو علیہ وسلم یا ان جملوں میں مکہ میں کھلا جس دم میں خانہ محمد کا پی پی کے ہوا ہر اکمستانہ محمد کا میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی کچھ جڑپیں ہوتی ہیں اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہوتا کیونکہ آج جمال کی ذات جلال اور روپ کے ساتھ تشریف لا رہی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سہنِ حرم میں تشریف لاتے ہیں آج سارے کفار قریش سردار وہ سارے کے سارے جمع ہیں وہ کانٹے بکھیرنے والے بھی ہیں وہ کودا کرکٹ پھیلانے والے بھی ہیں وہ تکلیف دینے والے بھی ہیں وہ جملے اور ہجو بولنے والے بھی ہیں لیکن ان کو علم نہیں ہے آج سے پہلے میں جملہ اکرس کرنا چاہوں گا آج سے پہلے بیت اللہ معنوی بیت اللہ تھا آج حقیقی طور پر بیت اللہ بننے جا رہا ہے کیونکہ جہاں جہاں میرے حبیب نے کہا وَقُلْ جَاءَ الْحَقْ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَحُوكَ دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی وہ بت آپ کے قدموں میں گرتے تھے اور یہ پاکیزگی کا اعلان تھا اچھا سر اس میں ایک بات جو بڑی خاص ہے میں چاہتا ہوں صحیح صاحب آپ کو میں نے ٹوکا اس نیم آفی چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ ذرا سا نظر ڈالیں کہ جب وہ آواز بلند ہوئی عَلْ يَوْمَ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ تو اس وقت سرکار علیہ السلام نے جو خوبصورت انداز اختیار کیا ہے یعنی پیار کا اور شفقت کا عَلْ يَوْمَ يَوْمُ الْمَرْحَمَةِ اس پہ ذرا گفتگو کیجئے صاحب یہی وہ موقع تھا یہی وہ موقع تھا کہ ڈر اور خوف کو نکال گیا میں اس کو بھی ایک جملے میں بیان کروں تو یہ ہے کہ سووری محاسن اور معنوی خوبیاں سووری محاسن اور معنوی خوبیاں آج شان شہد و سرا کے چہرے نور سے واضح ہو رہا تھا اور وہ جو سارے اس وقت مکہ مکرمہ چھوڑنے کی کوشش کر رہے تھے ادھر سے سوہیل بن عمر بھی چاہ رہا تھا کہ میں نکل جاؤں اور سوہیل بن عمر کا بیٹے کے ساتھ مقالمہ ہوا اور اسی جملے کے ساتھ میں اس کو جوڑنا چاہوں گا بیٹے نے کہا میرے آقا کے بارے کیا سوچتے ہیں کہا آج کا تو پتہ نہیں میں نے انہیں بچپن میں دیکھا ہے یہ بچپن میں بھی بڑے کریم تھے میں نے جب ان کو بچپن میں دیکھا ہے تو یہ بچپن میں بھی کرم نواز تھے یہ بچپن میں بھی بندہ نواز تھے یہ بچپن میں بھی عطا فرمانے والے تھے تو انہوں نے کہا تو پھر میں آپ کے لئے امان لے کے آتا ہوں آپ کیوں جاتے ہیں یہ وہی تھے جو صلحہ حدیبیہ میں پورا ڈپلومیٹ کا کردار ادا کر رہے تھے یہ سوہل بن عمر وہ بھی تھے جنہوں نے یہ کردار ادا کیا جن کے بارے میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اور اس وقت ظاہر ہے وہ اس وقت لکھ رہے تھے سارا ایگریمنٹ اور حضرت سوہل بن عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی تھے کہ جب خدبہ حجت الودا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے اور جس وقت میں تب قربانی وغیرہ دیگر سارے معاملات نمٹ چکے تو وہ اونٹ لالا کے سرکار کی بارگرہ میں پیش کرتے تھے تو فرماتے ہیں کہ میں آنسوں سے روکی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے آج یاد آ رہا ہے کہ وہ سوہل بن عمر تھے جو قریش مکہ کے سامنے سے تھے ان کی طرف سے تھے اور آج یہ ہیں سوہل بن عمر جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے سب کچھ قربان کرنے ہوں صرف چار برس کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کی وجہ سے ہمیں یہ جملہ بار بار بولنا ہے کہ غزوہ فتح مکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا موجزہ ہے اللہ کی کرم نوازی ہے سینِ حرم میں جب یہ سارے لوگ جمع ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں آقا کنین صلی اللہ علیہ وسلم بطوں سے سینِ حرم کو پاک کرتے ہیں اور پاک کرنے کے بعد جیسے میں نے عرض کیا حقیقی حرم بناتے ہیں اور سب سے پہلی بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں صرف اعلان مافی کا نہیں ہوتا بلکہ عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ مافی عام ہوگا کیا کہنے اس پر گفتوک کرتے ہیں نا صاحب یہ تو بڑا ایک عام مافی کا اعلان جو ہے یہ تو ایسے ہی تھوڑی آپ کو سنا دیں گے تھوڑا آپ کو رکنا پڑے گا کیونکہ یہی تو اصل کرکس ہے یہ تو ساری بات ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی لا تصریبہ علیکم علیہم یہ پروفیسر صاحب سے ہمیں پوچھیں گا آکر حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم رحمتِ رمضان جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کائنات کے چاند ستاروں کی جھرمٹ میں خانہِ کعبہ میں داخل ہو چکے اب آئیے صاحب وہ منظر نام آئے کہ جہاں پر اپنے دشمنوں کو قاتلینِ صحابہ کو جنہوں نے شہید کیا صحابہ کو اب ان کو عام معافی دینے کا اعلانہ فرمانے والے ہیں اور کعبے کو بتوں سے پاک کرنے والے ہیں کیا منظر نام آئے تھا حضور نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جللہ مجدہو کی نصرت و تعیید کے ساتھ جب جہاں آج جنت المالہ ہے اس کے پاس مسجد فتح ہے یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناکہ پر سوار ہوتے ہیں حضرتِ عسامہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں حضرتِ طلع بن عثمان ساتھ ساتھ پہلو میں چل رہے ہیں سوری میں انٹرپٹ کیا اپنے جب بیس کیم بنایا آپ نے وہ جنابِ ابو طالب علیہ السلام جنابِ خدیتِ القبرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مطلب ساتھ بنایا بیس کیم وہ بنایا کہ یہاں سے نکالا تھا اور آپ نے پردہ فرمایا تھا یہیں واپس آیا اور وہاں سے آپ جس شان سے چلے دنیا نے دیکھا سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ تو حضرتِ عباس رضی اللہ عنہ سے فرما رہے تھے کہ تمہارے بطیجے شہنشاہ ہو گئے ہیں دنیا کے بادشاہ ہو گئے ہیں فرمایا نہیں ابو سفیان ابھی بھی نہیں پہچان سکے میرا بطیجہ شہنشاہ نہیں شہنشاہوں کا شہنشاہ اللہ کا بندہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناکہ کسوہ پر اس انداز سے سوار ہوئے کہ اجز و انکسار کا اللہ کی حمد و سنا بجالانے کا کہ ایک وہ وقت تھا اور آج اللہ تعالی نے یہ عظمت مسلمانوں کو دی ہے کہ سارے سر جھکایا کھڑے ہیں آپ تشریف لائے سب سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھ میں چھڑی لی جا الحق و وضحق الباطل کہتے ہوئے ان بطوں کو گراتے گئے پھر جب مخانہ کے اندر جو تین سو ساٹھ بط انہوں نے رکھے تھے ان میں دو مجسمے تھے ایک مجسمہ انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بنایا تھا ایک اسماعیل علیہ السلام کا اور ان کے ہاتھوں میں تیر دے رکھے تھے اس کو دیکھ کر آپ کے طبیعت پر انکباز ہوا کہ انہوں نے ان انبیاء کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ان کو ان فال کے تیروں سے کیا واسطہ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور تمام بطوں سے خانہ کعبہ کو پاک کرنے کے بعد آپ نے اس کی چھت پر سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا اور حضرت بلال کو خانہ کعبہ کی چھت پر مشرقین پر جو قیامت ٹوٹی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورے صحابہ اکرام بھی اور مشرقین مکہ بھی تمام جمع ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں وہ کہتے ہیں اخن کریم ابن کریم ہمارا سخی کریم بھائی کرم کرنے والا بھائی کرم کرنے والے کا بیٹا تو آپ نے پھر اس موقع پر ان تمام تر مجرموں کے لیے کہا کہ انتو متولاکا لا تصریب علیکم الجام آج معافی کرتے ہیں ان نے معاف کرما کر تاریخ انسانی کو بتایا کہ اسلام کس قدر سلامتی یہ سلامتی کا مذہب ہے اور یہ ہوتے ہیں اسلام کے فاتحین بنیادی طور پر ظاہر ہے یہ موضوع بڑا طویل تھا بہت مختصر ہمیں بیان کرنا پڑا وقت کی کمی کی وجہ سے اب آئیے ایک اور منظر ناوہ بڑا کم حال ہے اور مجھے یاد آگیا جملہ جس کا مفہوم اے عثمان آج دو گانہ عدا نہیں کرنے دے رہے ایک وقت ایسا آئے گا یہ چاہییں ہمارے پاس ہوں گی اور ہم جس کو چاہیں گے دیں گے بتائیے ذرات عثمان بن طلح رضی اللہ عنہ حضرت عثمان بن طلح رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم سموار والے دن اور جمع رات والے دن خانہ کعبہ کو کھولتے تھے ایک دب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مجھے بھی کہا کہ آپ کھولیں تو اس وقت میں اسلام نہیں لائے تھا تو میں ذرا مائل نہ ہوا تو حضور نے مجھے غور سے دیکھنے کے بعد گا عثمان یہ بات یاد رکھنا کل یہ چابیاں میرے پاس ہوں گا اور میں جس کو چاہوں گا دوں گا تو یہ جملہ آپ کا میرے دل میں نقص ہو گیا اگرچہ میں نہیں مانتا تھا کہ یہ سچے ہیں اور ان کی بات سچ ہونی ہی ہونی ہے پھر یہ جو حضرت عثمان بن طلع ہیں یہ اور حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر بن آز یہ تینوں کٹھے ایمان لائے تھے مدینہ میں جا کر ان کا ایمان اس طرح ثابت ہے اس کے بعد جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مراحل سے فارغ ہوئے خانہ کعبہ کو آپ نے کتنی نگاہ بھر کے دیکھا ہوگا اور خانہ کعبہ نے آپ کے سامنے کیا آجزی کی ہوگی کہ آج تو وہ منظر ہی آگیا جیس کے لئے بنیادی طور پر مجھے آدم علیہ السلام نے بناہتا اول بشر بنا کے جا رہا ہے اور امام الانبیاء آخری طور پر سجا کے جائے گا سبحان اللہ تو پھر اس کے بعد آپ نے وہ چابی لی آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے تھے حضرت عباس کھڑے تھے اور سب کی چاہتی ہے چابیوں میں ملنے کہہ بھی دیا کہ ہم چونکہ یہ خانہ کعبہ کے متولی رہے ہیں ہم ان کو پانی پھلاتے رہے ہیں تو یہ چابی مجھے دیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا رخ بھی دیکھیں آپ نے کہا ٹھیک ہے چچا یہ عزاز تو بڑا ہے لیکن کل میں ایک تاریخ دیکھے جانا چاہتا ہوں کہ یہ چابی جن کے پاس چل رہی ہے وہ چونکہ ایمان لیا ہے حق دار ہیں تو یہ صرف عثمان بن طلحہ کے پاس ہی رہے گی اور یہ قیامت تک اسی کے پاس نہیں یعنی وہ اینا عثمان بن عبی طلحہ آواز جب گونجی تو آپ اس وقت کانپتے بائی تھے کہ پتہ نہیں ہونے والا کیا ہے لیکن وہی بات ہے حل جزاؤل احسان اللہ الاحسان وہ جو ہماری ماں کی خدمت کو بتائیں نہ تھا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی حضرت امی سلمہ سلام اللہ علیہہ کے ساتھ آپ کا ایک احسان کا تعلق تھا جس کا آج بدلہ چکا جا رہا ہے جب حضرت امی سلمہ اڑھائی سال کا بچہ گود میں لے کر سلمہ مدینہ کی طرف اکیلے جا رہی تھیں تو مقام تنعیم کی جگہ سے یہ خادم بن کر اور سواری کی نکیل بن کر محافظ بن کر ان کو بدینہ تک پہنچائے تھے حضور کو اس کا بھی علم تھا کہ انہوں نے میرے حرم کی عزت کی ہے آج میں خانہ کعبہ کی چابی ان کو دے کر جاؤں واہ یعنی وہ دیکھئے کہ وہ میرے سرکار نے فرمایا ہے کہ اب کوئی ظالمی ہوگا جو یہ چابیاں لے گا قیامت تک تمہاری نسلوں میں چابیاں رہیں گی آج بھی آج بھی یہ زندہ موجزہ ہے میرے سرکار کا کہ عثمان بن طلع رضی اللہ عنہ کے خاندار میں یہ چابیاں موجود ہیں فائنلی اب ایک طرف تو معافی کا اعلان ہے ایک طرف تو رحمت ہے اور رحمت بھی اپنے عروض پر ہے لیکن دوسری طرف گستاخان رسول کے لئے سختہ اکامات ہیں ابن ختل کا ضرور بتائیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے صاحب کہ نامو سے رسالت پر کمپرومائز نہیں ہے ہر بات پر کمپرومائز ہو جائے گا جنید بھائی اسلوب نبویہ یہ ہے کہ جتنا جرم زیادہ اتنا کرم زیادہ جتنی خطا زیادہ اتنی عطا زیادہ میں مختصر عرض کروں نہ کہ جنہوں نے آپ کی دستار کو اچھالنا چاہا ان کو دستار دامن میں عطا فرما دی جو ایک لمحے کے لئے چابی دینے سے رکے ہانی کے گھر چھپ گئے آخری تلوار انہوں نے نکالی تھی ان کو بھی امن دینے کا اعلان فرما دیا آپ دیکھتے جائیں گے تو ہر کسی کو معاف فرما دیا حتیٰ کہ واشی ہو یا جتنے بھی معاملات غزوہ احد کے بعد دیکھے گئے ان سب کو معاف کیا جناب واشی بھی ایمان لائے ظاہر ایک ایک اصول قائم کر دیا اور اپنی ذات سے صادر کر دیا بے شک وہ عبداللہ بن ابی سراہ ہوں یا ابن ختل ہوں کوئی بھی ہو آپ نے کہہ دیا کہ جب گستاخر رسول کا معاملہ ہے حرم کے اندر ایک مکھی بھی نہیں ماری جا سکتی لیکن جب یہ معاملہ ہوگا تو آپ نے کہا یہ جہاں ملے اس کی گردن اڑا دو اگر یہ بیت اللہ کے پردوں میں بھی چھپاوا ہو میں ارز کرنے لگا ہوں حدیث کے الفاظ ہیں کہ کسی نے آکے حضور کو بتایا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ جو ابن ختل ہے یہ بیت اللہ کے پردے کے اندر چھپا ہے اور چھپا تھا پناہ لینے کے لیے حضور نے فرمایا فقال اقتلو ہو اس کے ٹکڑے کیے جائیں یعنی یہاں سانس بھی لینے کی گنجائش نہیں ہے سانس لینے کی گنجائش نہیں ہے لیکن صرف اور صرف نموس رسالت کے لیے اور یہ سعادت دو روایتیں ہیں یا ابو برزہ اسلمی یا حضرت زبیر بن عوام زیادہ حضرت زبیر بن عوام کا ہے کہ ان کو یہ سعادت کرم نواز حاصل ہوئی اب یہ میرے اور آپ کے لیے واضح پیغام ہے کہ جو ہم لفظوں سے کہتے ہیں میں یہاں پر ایک جملہ جو شروع میں کہا ابھی باننا چاہوں گا جہان بر نے تو لفظوں سے کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ ام حبیبہ نے تو بستر لپیٹ کے بتا دیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ فدا کے ابی و امی یا رسول اللہ اور فتح مکہ کی تحریک میں ہماری ماں کا بڑا قلیدی کردار ہے قلیدی کردار تو اس سارے پیغام کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک طرف رحمتی رحمت ہے کرمی کرم ہے بندہ نوازی ہے جب حضرت بلال چھت پہ پہنچے نہ تو ایک اکیس سال کے نو جوان کے اندر بڑا تغیر پیدا ہوا اور تاب بن اسعید انہوں نے کہا کہ اسے دیکھنے سے پہلے اچھا ہوا ہمارے بڑے چلے گئے پندرہ دن با سرکار نے اسے ہی بلا کے اکیس سال کے جوان کو گورنر مکہ مقرر فرما دیا جس کے دل کے اندر جو خیال پیدا ہوا اس کا بدل عطا فرمایا گیا لیکن صرف اس لیے ابن ختل کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ایک تو اس نے اپنے غلام کو قتل کیا تھا اور دوسرا دو لونڈیاں لے کے آیا تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ پر حجب کرتی تھی ان میں سے ایک لونڈی ماری گئی ایک فرار ہو گئی اور اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا پیغام صرف اتنا سا ہے دین کل بھی حضور سید عالم کی غلامی کا نام ہے اور آج بھی ان کے شعار پر چلنے کا نام ہے بھئی وہ چار مصرے ہمیشہ کہتا ہوں میرے لئے تو منشور ہے آئین ہے میری حیات کا آئین ہے ناموز سے رسالت پر کوئی کمپرومائز نہیں صاحب کبھی نہیں ایکسپوز ہونا چاہیے ان سارے جانوروں کو پاکستان کے اندر لالا کے ایکسپوز کیجئے صاحب بتائیے یہ ہے گستاخان رسول کہ نماز اچھی حج اچھا روزہ اچھا زکاة اچھی مگر باوجود اس کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خاجہ بطہ کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا ملاقات کرسے ہیں آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ بھی سیری کیجئے ہم بھی کرتے ہیں اور جہاں جہاں افتار ہو رہی ہے آپ لوگ افتار کیجئے آجل ہے آجل ہے آجل ہے آجل ہے ہم رہم تے رب جہاں رحمت رمضان بے مثال نمونہ دیا اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ احترام آدمیت کو آپ نے کس طرح لوگوں کے دلوں میں بٹھایا کہ خانہ کعبہ پر سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر کے پیغام دیا کہ اے اولاد آدم یہ رنگ کا نسل کا جغرافی کا زبان کا یہ تمہارے اپنے پیدا کی ہوئے بوت ہیں اس موقع پر ایک اہم بات کہ سیدنا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد جو امت کو پیغام دیا ہے وہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ آئے اور دو مشرقین بیٹھے تھے ایک کہنے لگا اچھا ہوا میرا باپ پہلے مر گیا اس نے خانہ کعبہ کی چھت پر بلال کو نہیں دیکھا اگر وہ دیکھتا تو وہ مر جاتا ایک کہنے لگا کہ میرا بھائی پہلے مر گیا اچھا ہوا وہ بھی آج ہوتا تو مر جاتا پھر وہ کہنے لگے کہ ابو سفیان تم بھی تو کچھ کہو اس موقع پر فتح مکہ کا ایک نچوڑ ہمارے سامنے آتا ہے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے فرمانے لگے کہ نہیں میں جو کچھ بولوں گا یہ فضاء جا کر حضور علیہ السلام کو بتا دے گی یہ پیغام دیا سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے امت کو کہ تمہیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تعلق قیم رکھنا چاہے ہیں اور وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندے کے اندر جو حق کو قبولیت کی سطح ہے اس کو منیج کیسے کیا جائے تو بڑے بڑے مزا ہے بھائے لیکن مذہب کے باپ میں فاتح عالم کا ذرا متعلق کر کتے دیکھیں وہ اندھیرے کے اندر ڈوبا ہوا معاشرہ جس میں ہر کجی تھی اس کو نہ صرف دولت ایمان دی بلکہ ان کو عزت و میار اور قیادت کی وہ ستیں عطا فرمائیں کہ دنیا دیکھتی رہ گئی کہ یہ وہ لوگ تھے جو شرک کی دلدل سے نکلے انسانیت کے لئے میراج کے درجے پر آئے اندہائی سخت گیر اور سخت ذہن کے لوگ ان کے ذہنوں کو تبدیل کریں ان کو بدلنا انسانوں کو اتنا اجلا کرنا تو آج کل تبلیغ کے نام پر جماعتیں تو بڑی بنی ہوئے ہیں اگر حضور کی سٹیٹے جی سے آپ واقع نہیں ہیں تو آپ دین کی خدمت نہیں کر سکتے وہ ضرور متعلق کریں کہ آپ کی وہ کیا اقدامات تھے کہ اس موقع پر آپ نے جو قدم اٹھایا وہ ہمارے لئے مثالی نمونا ہے یہ جو سائیکولوجیکل کانسٹرکشن کی ہے سرکار علیہ السلام نے یہ رہتی دنیا تک ایک مثال ہے خاص طور پر یہ فتح مکہ کے باب میں بتائیے جنید بھائی ویسے تو حضور سید عالم باہر علم و حکمت کے شناور ہیں اور آپ شار کرم ہماری زندگی میں ہمیشہ آپ کی رحمتوں سے موجود ہیں صرف ایک چھوٹی سی گزارش جو آج میں ارز کروں گا وہ یہ ہے کہ ہمیں صرف یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم نے صرف مسلم نہیں بننا ہم نے پریکٹیکل مسلم بننا ہے پریکٹسنگ مسلم بننا ہے ہم نے عمل کے ساتھ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان پر چلنا ہے پھر دیکھئے گا کہ اوجے سوریہ اوجے کمال رفوت اور بلندی کیسے مومنوں کے قدم چومتی ہے آپ دیکھیں نیو جرسی کی مسجد میں جو واقعہ ہوا ہے امام مسجد کے اوپر جو مطلب حملہ کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلاموفوبیا جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا میں اسی انداز سے پریویل کرتا ہے اب آپ کی سٹریٹیجی کیا ہونی چاہیے یہ بنیادی بات ہے اسلاموفوبیا اس وقت بھی تھا اسلاموفوبیا آج بھی بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا ناظرین کرام آپ نے کہیں نہیں جانا کیونکہ میں ابھی آپ کے لئے لوٹوں گا قصص الانبیاء کے ساتھ آج حضرت شمویل علیہ السلام کا ذکر پاک ہوگا اور خاص طور پر دعود علیہ السلام ظاہر ان کی نبوت کا واقعہ بادشاہت کا واقعہ اور پھر ایک اور بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے تابوت سکینہ کی آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہاں پہ ظاہرہ اسرائیل میں تابوت سکینہ کو وہ تلاش کر رہے ہیں آپ کو بتاؤں انشاءاللہ بس ایک مختصر سبقی کے بارے موسیقی ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید اور آئیے حضرت شمویل علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام اور تابوت سکینہ کا ذکر کرتے ہیں حضرت شمویل علیہ السلام ناظرین انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں بیست کے بعد آپ نے بنی اسرائیل کے ہدایت کا فریضہ سر انجام دیا اور آپ جانتے ہیں حکم الہی سے تعلوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا گیا اور بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کرنے والے جالوت کے خلاف جہاد میں شرکت فرمائی آپ علیہ السلام کا اسم گرامی شمویل تھا حضرت موسیقی علیہ السلام کے وسال کے بعد ناظرین جب بنی اسرائیل کی اعتقادی اور عملی حالت خراب ہو گئی اور وہ اہدِ الہی کو فراموش کر کے بت پرستی میں مبتلا ہو گئے سرکشی اور برے آفحال انتہا کو پہنچ گئی تو ان پر جالوت اور اس کی قوم امالکہ جو تھی اس کو مسلط کر دیا گیا اور جالوت ایک نہائیت جابر بادشاہ تھا اور اس کی قوم کے لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان بحرِ روم کے سائل پر رہتے تھے اور انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے ان کے لوگ ناظرین گرفتار کیے اور ان پر ترہ ترہ کی سختیاں کی اس زمانے میں بنی اسرائیل میں کوئی نبی موجود نہ تھے خاندانِ نبوت میں صرف ایک خاتون تھی اور ان کے یہاں یوں کہہ لیجئے کہ اپنا بیٹے کی ولادت ہوئی جن کا نام شمویل رکھا گیا جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں تورات کا علم حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک بزرگ عالم کے سپرد کیا گیا بزرگ عالم حضرت شمویل علیہ السلام کے ساتھ بڑی شفقت کے ساتھ پیش آتے اور آپ کو اپنا بیٹا کہہ کر مخاطب کرتے تھے جب حضرت شمویل علیہ السلام بلوغت کی عمر پہنچے تو ایک رات آپ اس عالم کے قریب آرام فرماتے کہ حضرت جبرایل علیہ السلام نے اسی عالم کے آواز میں یا شمویل کہہ کے آپ کو پکارا حضرت شمویل علیہ السلام بزرگ عالم کے پاس گئے اور فرمایا کہ آپ نے مجھے پکارا ہے عالم نے یہ سوچ کر انکار کر دیا کہ آپ کہیں ڈر نہ جائیں یہ کہہ کے کہ بیٹا آپ سو جاؤ پھر دوبارہ حضرت جبرایل علیہ السلام نے اسی طرح پکارا اور آپ پھر عالم کے پاس گئے بزرگ عالم نے کہا کہ بیچا اب اگر میں آپ کو اس طرح پکاروں تو آپ جواب نہ دینا چنانچہ تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہو گئے اور انہوں نے آپ کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے منصب سے پرفائز کر دیا ہے لہٰذا آپ اپنی قوم کے پاس جا کر انہیں رب تعالیٰ کے احکامات پہنچائیے حضرت شمویل علیہ السلام ناظرین اپنی قوم کے پاس تشریف لے گئے چونکہ ظاہر انسٹنٹ حکمت اللہ کی طرف سے تو فوراً آپ نے جو اپنے مشن کو شروع کر دیا اچھا اب انہیں تبلیغ بھی فرمائی نصیحت بھی کی اور اپنی نبوت کے بارے میں بتایا تو انہوں نے آپ کو نبی ماننے سے انکار کر دیا جیسا کہ ظاہر ہے قوموں کا طریقہ رہا اور کہا کہ آپ اتنی جلدی نبی کیسے بن گئے اگر آپ واقعی نبی ہیں تو ایک کام کریں کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں حضرت شمویل علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے اور پھر تم جہاد نہ کرو قوم نے جذبات میں آکے کہا کہ ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد میں نہ لڑیں اس واقعے کو قرآن پاک نے سور وقرہ کی آیت نمبر 246 میں یوں بیان کیا کہ اے حبیب کیا آپ نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کو نہیں دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کی قیادت میں اللہ کی راہ میں جنگ کریں نبی نے ان سے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر قتال فرض کر دیا جائے تو تم قتال ہی نہ کرو وہ کہنے لگے ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے اور اولاد سے جدا کر دیا گیا ہے سو جب ان پر ظلم اور جاہریت کے خلاف قتال فرض کر دیا گیا تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب پھر گئے اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے ناظرین کرام یہ سن کر حضرت شمویل علیہ السلام نے بارگاہِ الہی میں دعا کی تو ان کی درخواست قبول فرماتے ہوئے سوالہ نے ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیا اور انہیں جہاد کا حکم دیا لیکن بعد میں وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا حضرت شمویل علیہ السلام نے ظاہر فرمایا تھا یعنی وہ اندیشہ پہلے آپ نے ظاہر فرما دیا تھا یعنی بنی اسرائیل کی ایک بہت معمولی سی تعداد جہاد کے لیے تیار ہوئی باقی سب نے مو پھیل لیا حضرت شمویل علیہ السلام کی دعا کے بعد بنی اسرائیل میں بادشاہ کا انتخاب ناظرین اس طرح سے ہوا کہ دعا کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت شمویل علیہ السلام کو ایک عصا ملا اور بتایا گیا کہ وہ شخص آپ کی قوم کا بادشاہ ہوگا جس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا یعنی یہ پیمانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیٹ کیا گیا حکم کے مطابق لوگوں کی پیمائش کرنے پر تعلود کا قد اس عصا کے برابر نکلا تو حضرت شمویل علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ میں تمہیں حکم الہی سے بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرتا ہوں اور بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تعلود کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے یہ سن کر قوم کے سرداروں نے حضرت شمویل علیہ السلام سے کہا کہ نبوت تو لاوی بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں چلی آتی ہے اور سلطنت یہود بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جبکہ تعلود ان دونوں خاندانوں میں سے نہیں ہیں اور یہ غریب آدمی ہے تو یہ بادشاہ کیسے بن سکتا زیادہ وہ ایک تفاخر غرور تو ہوتا ہے نا قوم میں اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار تو ہم خود ہیں اس معاملے میں یہ بنی اسرائیل کی پہلی نافرمانی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنا قیاس اور بلا وجہ کی وہ ڈیبیٹ کرنے لگے انہیں بتایا گیا کہ سلطنت کوئی وراثت نہیں کہ کسی نسل اور خاندان کے ساتھ خاص ہو اس کا دار و مدار تو صرف فضل الہی پر ہے تعلود کو تم پر اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا ہے اور وہ علم و قوت میں تم سے بڑھ کر ہے چونکہ علم اور قوت سلطنت کے لئے بڑے معاون ہوتے ہیں اور تعلود اس زمانے میں تمام بنی اسرائیل سے زیادہ علم رکھتا ہے اور سب سے زیادہ جسیم اور توانہ بھی ہے اس لئے وہی بادشاہت کا مستحق بھی ہے اس واقعے کو قرآن پاک نے سور بقرہ کی آیت نمبر 247 میں یوں بیان کیا اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے لئے تعلود کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے تو کہنے لگے اسے ہم پر حکمرانی کیسے مل گئی حالانکہ ہم اس سے حکومت کرنے کے زیادہ حقدار ہیں اسے تو دولت کی فروانی بھی نہیں دی گئی نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے اسے تم پر منتخب کر لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں زیادہ کشادگی عطا فرمائی ہے اور اللہ اپنی سلطنت کی امانت جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے اور اللہ بڑی وسط والا خوب جاننے والا ہے اس کے بعد بنی اسرائیل نے تعلود کی بادشاہی پر کوئی نشانی مانگی تو حکم الہی سے حضرت شمعویل علیہ السلام نے فرمایا کہ تعلود کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اس واقعے کو قرآن پاک نے سور بقرہ کی آیت نمبر 248 میں یوں ویان کیا اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا اس کی سلطنت کے من جانب اللہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق آئے گا اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون قلب کا سامان ہوگا اور کچھ آل موسیٰ اور آل فیرون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہوں گے اسے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا اگر تم ایمان والے ہو تو بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے تابوت سکینہ ناظرین اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا اب میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو دے دیتا ہوں اس تابوت میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے مکانات کی تصویریں تھی آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس گھر کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں قیام میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین موجود ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا اور مشاہدہ فرمایا کہ یہ تصویریں کسی آدمی کے بنائیوی نہ تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیوی تھی تابوت سکینہ کا یہ صندوق نسل در نسل منتقل ہوتا رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا اور آپ اس میں تورات رکھتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی چنانچہ اس تابوت میں تورات کی تختیوں کے ٹکڑے بھی موجود تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصحاب مبارک بھی تھا کپڑے بھی تھے نالائن شریف بھی تھی اور حضرت حارون علیہ السلام کا امام شریف بھی تھا ان کا اصحابی تھا اور تھوڑا سا منو سلوہ جو کہ بنی اسرائیل پر نازل ہوتا تھا وہ بھی اس میں موجود تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے مواقعوں پر اس صندوق کو آگے رکھتے جس سے بنی اسرائیل کے دل پر سکون اترتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ناظرین یہ تابوت بنی اسرائیل میں چلتا آیا جب انہیں کوئی مشکل در پیش آتی تو یہ تابوت سامنے رکھ کر دعا کرتے اور کامیاب ہوتے اور دشمنوں کے مقابلے میں تابوت سکینہ کی برکت کو پاتے تھے یعنی فتح پاتے تھے جب بنی اسرائیل کے حالت خراب ہوئی اور ان کی بدعملی بہت زیادہ پڑ گئی اللہ تعالیٰ نے ان پر امالکہ کو مسلط کر دیا تو وہ ان سے تابوت چھین کر لے گئے انہوں نے اسے نجس مقامات پر ماذا اللہ رکھا اور اس کی بے حرمتی کی ان گستاخیوں کی وجہ سے امالکہ کے لوگ ترہ ترہ کے امراض میں اور مسائب میں مبتلا ہوتے چلے گئے بیلوں کو چھوڑ دیا اور فرشتے اسے بنی اسرائیل کے سامنے تالوت کے پاس لے گئے اور چونکہ اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لئے تالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا تھا اس لیے اب بنی اسرائیل نے تالوت کی بادشاہی کو قبول کر ہی لیا اور بلا تاخیر جہاد کے لئے آمادہ ہو گئے کیونکہ تابوت کے آنے سے انہیں اپنی فتح کا یقین ہو چلا تھا تالوت نے بنی اسرائیل میں ستر ہزار جوان منتقب کیے جن میں حضرت دعوت علیہ السلام بھی تھے جب بنی اسرائیل کو تالوت کی بادشاہیت کا یقین ہو گیا اور جہاد کے لئے گئے تو تالوت اپنے لشکر کو لے کر بیت المقدس سے روانہ ہوا چونکہ بنی اسرائیل کا یہ سفر جو جہاد تھا وہ سخت گرمی میں تھا اس لیے جب گرمی کی وجہ سے ان مجاہدین کو سخت پیاس لگی تو تالوت نے ان سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے سے آزمانے والا ہے تو جو اس نہر سے پانی پیے گا وہ میرا نہیں ہوگا اور جو نہیں پیے گا وہ میرا ہوگا یہ ایک شرط رکھی تھی سوائے اس کے کہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ میں لے کے بھل لے تالوت نے یہ سب کچھ حضرت شمویل علیہ السلام پر اترنے والی وحی کی بنا پر کہا تھا اور اس میں حکمت یہ تھی کہ شدید پیاس کے وقت جو حکم کی تعمیر پر ثابت قدم رہا وہ آئندہ بھی ثابت قدم رہے گا اور سختیوں کا مقابلہ کر سکے گا اور جو اس وقت اپنی خواہش پر یعنی خواہش کو جو غالب رکھے گا اس سے مغلوب ہو جائے گا نافرمانی کرے گا آئندہ بھی سختیوں کو کیسے برداشت کرے گا آپ قصہ مختصر یہ ناظرین کہ جب وہ نہر آئی تو اکثر لوگ جی بھر کر پانی پینے لگے اور سب امتحان میں ناکام ہو گئے سوائے تین سو تیرہ افراد تین سو تیرہ کا فگر بدر آپ کو یاد ہے نا تین سو تیرہ تو تین سو تیرہ کامیاب ہوئے پیاس کی شدت پر صبر کیا اور ایک چلو پر گزارہ کرنی اس سے ان کے قلب اور ایمان کو قوت ملی جبکہ جی بھر کے پینے والے ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے پیاس مزید بڑھ گئی دلوں میں بزدلی بڑھ گئی اور جب انہوں نے جالوت کے لشکر کی تعداد دیکھی تو جنہوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا تھا وہ کہنے لگے کہ ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکریوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے اس کے برعکس لقائے ربانی اور رضا الہی کے مشتاق بندوں نے ارز کی کہ کئی مرتبہ چھوٹی جماعت اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آج آیا کرتی اور اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو لشکر مومنین کے ثابت قدم مجاہدوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما اس سارے واقعے کو قرآن کریم نے سور بکرا کی دو سو انچاسوی آیت میں بیان کیا پھر جب جالوت تالوت اپنے لشکروں کو لے کر شہر سے نکلا تو اس نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے پس جس نے اس میں پانی پیا سو وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہوگا اور جو اس کو نہیں پیے گا پس وہی میری جماعت سے ہوگا مگر جو شخص ایک چلو کی حد تک اپنے ہاتھ میں پی لے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے سو ان میں سے چند لوگوں کے سوا باقی سب نے اس سے پانی پی لیا پس جب تالوت اور اس کے ایمان والے ساتھی نہر کے پاس چلے گئے تو کہنے لگے آج ہم میں جالوت اور ان کی فوجوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے جو لوگ یہ یقین رکھتے تھے وہ شہید ہو کر یا مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کا شرف پانے والے ہیں کہنے لگے کئی مرتبہ اللہ کے حکم سے تھوڑی سی جماعت خاصی بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کو اپنی مایت سے نوازتا ہے میدان جنگ میں ناظرین جالوت نے بنی اسرائیل سے مقابلہ کرنے کے لیے جب طلب کیا تو اس کی قوت اور جسامت دیکھ کر لوگ گھبرا گئے کیونکہ وہ بہت بڑا جابر تھا بہت طوی تھا شہزور تھا اور عظیم جسہ تھا اور انتہائی قد آور بہت طاقتور بہت طاقتور تھا لوگ اس کے پیروں کے بطلب جیسے سمجھ لیجئے کہ قدموں کے برابر جو ان کی ہائٹ آتی تھی تالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کر دے گا میں اپنی بیچی سے اس کا نکاح کر دوں اور آدھی سلطنت اس کو دے دوں گا مگر کسی نے جواب نہیں دیا تالوت نے حضرت شمول علیہ السلام سے ارس کیا کہ بارگاہی الہی میں دعا کریں حضرت شمول علیہ السلام نے دعا کی تو بتایا گیا کہ حضرت دعوت علیہ السلام جالوت کو قتل کریں گے چنانچہ حضرت دعوت علیہ السلام جالوت کے مقابلے کے لئے نکلے آپ نے ایک پتھر جو ہے رسی میں باندھا پتھر جالوت کو مارا اس کو قتل کر دیا اس واقعے کو دو سو اکیاونوی آیت میں سور بخرا میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ پھر انہوں نے ان جالوتی فوجوں کو اللہ کے عمر سے شکست دی اور دعوت علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دی اور اللہ نے ان کو یعنی دعوت علیہ السلام کو حکومت اور حکمت عطا فرمائی یعنی ایک ہی وقت میں آپ کو نبوت اور بادشاہت عطا فرمائی اور انہیں جو چاہا سکھایا اور اگر اللہ ظلم و جور روہ رکھنے والے امن دشمن لوگوں کے ایک گروہ کو تقریم انسانیت اور امن کے تحفظ کرنے والے دوسرے گروہ کے ذریعے نہ ہٹاتا رہتا تو زمین پر انسانی زندگی بعض جابروں کے مسلسل تسلط اور ظلم کے باعث برباد ہو جاتی مگر اللہ تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے المختصر یہ ناظرین کہ جالوت کو قتل کرنے کے بعد حضرت دعوت علیہ السلام نے یعنی جالوت کو تعلوت کے سامنے لاکہ ڈال دیا اس کی لاش دیکھ کر تمام بنی اسرائیل بہت زیادہ خوش ہوئے دوسری طرف جالوت کو مرتا دیکھ کر اس کے لشکریوں کے جو حوصلے تھے مکمل طور پر پست ہو گئے شکست فوردہ ہو گئے بھاگ گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا فرمائے یہاں پر صرف ایک جملہ عطا کرنا چاہتا ہوں جو پتھر دعوت علیہ السلام نے یعنی مارا تھا جس وقت میں آپ ذہن میں رکھئے گا کہ جالوت کے سر میں وہ پتھر آکے لگا تھا اور روایتیں بتاتی ہیں کہ وہ پتھر اس کے سر پہ لگا اور چیر تاوہ اس کے سر کو پیچھے سے نکلا اور ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ تیس جالوتی لائن سے کھڑے ہوئے تھے یا چالیس جالوتی کھڑے ہوئے تھے تو جس وقت آپ نے پتھر مارا ہے تو پتھر اس کے سر پہ لگا اور تیس جالوتیوں کو وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اپنا ایک ہی قطار کے اندر ان کے سروں کو چیر تاوہ باہر نکلا ہے آخر میں جو بات پہنس کرنا چاہتے ہیں یہ جو تابوت سکینہ ہے نا صاحب یہ ہے ایچل اصل رولہ اس وقت جتنے بھی یہودی ہیں وہ لگے میں اس کی تلاش کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ تابوت ہمیں مل جائے گا تو بس ہماری حکومت ایک بار پھر اس دنیا پہ قائم ہو جائے گی وہ جو کنگڈم آف ڈیویڈ کا تصور ہے یہ اس کے سلسلے میں لگے میں اور ڈگنگ کر رہے ہیں وہ آس پاس مجید اقصہ کے کہ ان کو کہیں سے یہ تابوت مل جائے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور وہ سمجھیں صاحب کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر سیاست ہو کیا رہی ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو شام چار بجے افطار کی براہ راستر شریعت میں ملاقات ہوگی اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامین و ناصر ہو کراچی میں جتنے بھی اس وقت دیکھنے والے ہیں اس کے مضافات میں یعنی کراچی اور اس کے مضافات میں اب سہری کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے آپ اپنے بیس وے روزے کو اختیار کیجئے انشاءاللہ شام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ